ان کا دماغ کے پیسہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ ان کا دماغ خواب بھی نہیں دیکھ سکتا کہ یہ ملک اتنا درقی کر سکتا ہے کہ ان کی نسلیں جس دولت کی تصور بھی نہیں کرتی وہ ان کو حلال سے مل جائے گا اگر یہ اس ملک کو آگے جانے دیں جاج اور جرنیل اگر خان کو لائے تھے تو اسی لیے لائے تھے نہیں کہ ہمارا فائدہ ہوگا پکواس کر رہے ہیں جھوٹ بولتے ہیں فائدہ کن کا تھا ایک گروپ کا فائدہ تھا پیسے کا اور انہوں نے پیسہ بنایا اس گروپ نے لوگ اسلام علیکم ٹی پی اسلام بات کا سلسلہ جاری ہے جرنلسٹ آنیلسٹ فوروڈ چیئرمن آف پیمرا اور ہر ہفتے حسن نسال سے لڑنے والے اپسار عالم ہمارے ساتھ ہیں کیسے ہیں انہوں نے تو آتھے بانسر مارتی ہے مجھے لڑائیم تو ہوتی رہتے ہیں زبانی کلامی ذرا چلتا رہتا ہے کوئی ہسی نہیں وہ سینئر ہے میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا اپنے سینئرز کا ہمیشہ لیکن اختلاف رائے ہونہ تو حق ہے اور ہونا بی چاہئے جائز کرتیسزم ہے کہ ابھی جس طرح وہ کتاب بھی آئی ہے and I'm actually quite disappointed کہ بڑے کچھ respected journalist بھی اس کو اس طرح cover کر رہے ہیں جس طرح بتانی کوئی intellectual کسی نے کتاب لکھی ہے تو اس پہ اب جب حسن نصار صاحب آکر کہتے ہیں کہ امران خاند کا تو character یہی ہے یہی رہا ہے so for us to turn around کہ آپ تین سال تو آپ بولتے رہے کہ یہ تو فرشتہ آدمی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہے یہ ایسا تو at least come on TV and apologize کہ آپ نے ملک کو جو بیچا ہے وہ غلط تھا یا تو تسلیم کریں غلطی دیکھیں یہ بات درست ہے آپ کی اور میرا کچھ لوگوں سے اختلاف رہا ہے اسی بات پر ہے کہ پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کا سیاسی ویو تو ہوگا کیونکہ ہم ایک سیاسی جنکی political جنکی ہم لوگ ہیں ہم ہر وقت سیاست میں پسے رہتے ہیں گھر سے لے کے ساس بہو سے لے کے میاں بیوی کی سیاست سے لے کے اور ملکی سطح پر اور پھر پوری دنیا کی جو سیاست ہے ہم نے اس پہ بھی ٹانگ رانی ہوتی ہے جہاں پہ بھی خاص طور پہ مسلم امہ کا مسئلہ ہو نعرے تو ہم نے مارنے ہوتے ہیں کریں کچھ یا نہ کریں وہ الگ بات ہے تو سیاست سے جو ہماری دلچسپی ہے نا اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص کچھ کرتا ہو اس ملک پہ رہتا اور کچھ بھی کرتا ہو اس کا سیاسی ویو نہ ہو خاص طور پہ جو صحافی ہے نا دیکھیں صحافت اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں ہینڈ ان گلاو ہیں اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ صحافی ہو اور اس کی سیاسی سمجھ بوجیا اس کی کوئی سیاسی رائے نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور اگر وہ نہیں رکھتا کوئی بھی سیاسی رائے تو اس کو پھر یہ صحافت چھوڑ کے کوئی اور کام کرنا چاہیے تو اس لیے سیاسی رائے ہونا غلط نہیں ہے بات غلط وہاں سے ہوتا ہے جب آپ ایک عام انسان کو فرشتہ بنا کے پیش کرنا شروع کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جو بالکل سادہ دل ہوتے ہیں مثلا میں اپنی بات آپ کو بتاؤں کہ میں جب تک صحافی نہیں بناتا اسلامباد میں آگے میں ایک بہت سادہ اور عام انسان تھا اس ملک اور مجھ پہ پرپاگنڈا ایسے ہی اثر کرتا تھا جیسے آج کل کے جو نوجوان نسل ہے ان پہ اثر کرتا ہے اور وہ کسی کو فرشتہ اور کسی کو شیطان سمجھنا شروع ہوجاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی شیطان ہے انسان ہے سارے ان کو انسان رکھے اور جو پولیٹکس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ پرفارمنس پرکھیں کسی بھی سیاستدان کی پرفارمنس کے بعد اس کے آپ کردار پہ آئیں یا اس کی کردار پہ تو میں خیر کیا بات کروں تو پرفارمنس جو ہے وہ ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی پسند نا پسند گھڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہم جینا مرنا کر لیتے ہیں دھڑے بندی ہے نا ہمارے اندر ایک قبائلیت ہے جو ٹرائبلزم ہے وہ ہم نے اس نے نئی تعلیم نے ترقی نے اس کو تھوڑا دبایا ہے ختم نہیں کیا اور بلکہ میں سمجھتا ہوں ہمارا ٹرائبلزم جو ہے اس نے مغربی لباس پہن لیا ہے اندر سے ہم وہی ہیں ہمارا اپنا بندہ ہو ہمارا اپنا پیٹی براہ ہو میری کمیونٹی کا ہو میں نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے چاہے اس نے جتنے بھی قتل کیوں جتنے بھی ڈاکیں مارے ہوں اور کوئی دوسرا ہے اگر وہ صحیح بھی ہے تو میں نے اس پہ کیڑے نکالنا ہے یہ جو ہم نے پولرائزیشن کر دی ہے نا اور اس میں میں میڈیا کو سب سے بڑا قصور وار سمجھتا اس کے آپ پوچھیں گے کیا وجہ یہ وجہ یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے ترتیب الٹی ہو گئی ہے نہیں ترتیب الٹی نہیں ہوئی وہ میں آتا ہوں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پہ بات کرنا مشکل ہے نا تو وہ کرتے نہیں ہیں تو میں مشکل کام سے جھجکتا نہیں ہوں لیکن میڈیا پہ تنقید کرنا آسان اس سنس میں ہے کہ میں خود میڈیا سے ہوں اور اگر میں نہ کہوں اور میں اپنے دوستوں کی اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے گناہوں پہ تو پردہ ڈالوں اور آپ کی آنکھ میں جو ایک بال بھی ہے میں اس کو سامنے لے کے ہوں یہ مناسب نہیں ہے ججی جو ہے یہ خدای کام ہے انصاف دینا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو اگر آپ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ کسی کو زندگی عطا کرتے ہیں کسی کو موت عطا کرتے ہیں جو اللہ کا کام ہے آپ کسی کو گناہگار اور کسی کو بے گناہ ڈیکلیئر کرتے ہیں تو آپ کا کردار جو ہے نا سب سے جو سپاٹلیس کیریکٹر ہے وہ جج کا ہونا چاہیے چاہے وہ لوہر جوڈیشری میں ہو چاہے سپریم کورٹ میں ہو لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ججز بھی زیادہ تار وہی بنتے ہیں جو ٹاوٹ وکیل ہوتے ہیں وہ اپنا کردار وہی والا وہ ججی میں بھی لے کے آتے ہیں اور جب سے پاکستان بنا ہے انگریز کے دور میں تو پھر ججوں کو کچھ اکانٹیبلیٹی کا خوف ہوتا تھا لیکن اس کے بعد نہیں رہا تو ججوں نے اس اسٹیبلیشمنٹ کا اسٹیبلیشمنٹ دیکھیں جب ہم اسٹیبلیشمنٹ کہتا ہے ملٹری ہے اس کا مطلب ہم ملٹری ہے لیکن جو اسٹیبلیشمنٹ ہے اسٹیبلیشمنٹ میں صرف ملٹری نہیں ہے اس میں ججز ہیں اس میں میڈیا ہے اس میں پولٹیکس پولٹیشنز ہیں اس میں بزنسمنٹ ہیں انڈرسلسٹ ہیں آرٹسٹ ہیں اس میں بہت سارے لوگ ہوتے پھر یہ اسٹیبلیشمنٹ بنتی ہے تو اس میں جو ججز تھے ان کے اوپر جو ذمہ داری تھی جو خدای صفت تھی وہ انہوں نے کامپرمائز کیا اس سے اس ملک میں سب سے زیادہ تباہی آئی ہے اس کے بعد نمبر ٹو ساکر نسار صاحب ان کی اوقات تو نہیں تھی وہ کرنے کی جو وہ کر گزریں وہ تو پزارائی ان کو اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھی دی تو اگر آپ جوڈیشی کو نمبر ون پہ رکھ رہے ہیں تو یہ انفیر نہیں ہے کہ ہاں ساکر نسار نے جو کیا وہ زیادتی ہے ساکر نسار چھوٹا سا آدمی ہے وہ تو نہیں کر سکتا تھا ان کے بغیر یہ بات آپ کی درست ہے چھوٹا سا آدمی ہر سنس میں ہی ہے وہ اس میں میں آپ سے متفق ہوں لیکن بات عوضہ کی ہے دیکھیں عوضہ کتنا بڑا ہے آپ انکار کر دیں وہ عوضہ لینے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جوتے وہ فٹ نہیں آئیں گے آپ نہ لیں ہمارے ہی ملک ہے جس میں ہم اس طرح کے واقعے مشرف کے ٹائم پہ واقعہ تھا ایک جج تھے ان کی بیٹی کی ویڈیو ان کو دکھائی ان دیٹ پوزیشن شور آپ بولیں آپ پھر بھی اپنے پرنسپلز پر سٹینڈ کریں مشکل ہو جاتا ہے سچائی اور سادگی جو ہوتی ہے نا وہ بڑی کلیریٹی لاتی ہے انسان کے دماغ میں میں آپ کو میں حکومت میں بھی رہا ہوں دو سال اور میں پرائیوٹ سیکٹر میں باقی ساری زندگی میں نے گزاری ہے لوگوں کو دیکھا بھی ہے بھی باتیں بھی کی ہیں سرکاری ملازم کے ساتھ میکسیمم کیا ہو سکتا ہے اوہیس ڈی بنا دیں گے اوہیس ڈی بنا دیں گے اوہیس ڈی کیا ہوتی ہے اوہیس ڈی ہوتا ہے کہ آپ کو آفیسزان سپیشل ڈیوٹی کہ آپ کو کچھ نہیں کرتے آپ کو دفتر میں بٹھا دیا جاتا ہے میز کرسی دے کے بیٹھیں سیرلی لیں گھر جائیں یعنی سارے سی ایس ایس گریجوٹ جو کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں نہیں وہ تو سیل فی بناتے ہیں ہاں وہ کچھ تھوڑا کام دکھتے ہیں وہ کم ہے تو اس چھتری بھی انہوں نے ایک بندے کو پکڑائی ہوتی ہے اپنے اوپر اتنی ہمیں گالیاں ملیں گے نا اب سب بھی روکے ہیں سوٹ پہن کے ٹائے لگا کے وہ کچھی بادیوں کو معاینہ بھی کر رہے ہوتے ہیں خیر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں جو کمپرمائز کی بات کر رہے تھا جو کمپرمائز اس پہ کیا ہو سکتا ہے کمپرمائز آپ نہ کریں آپ کم از کم کم از کم آپ اوہیسٹی بن جائیں گے آپ جج ہیں اوہیسٹی نہیں بن سکتے آپ کو بینچ میں نہیں بٹھائیں گے قاضی فائزیسس آپ کو دو سال بینچ میں نہیں بٹھایا گیا کیا ہو گیا آج وہ پاکستان کی چیف جسٹس ہیں اتنی بڑی مثال ہے آپ نہ کریں نا آپ نے گند اٹھانا کیوں جا گیا آپ کہیں میں نہیں کر سکتا آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھے تلوار اٹھائیں ارترول کی طرح اور آپ جا کے صفوں کی صفے پلٹ دیں آپ نہیں پلٹ سکتے نہ پلٹیں آپ کوئی بات نہیں لیکن آپ کہیں جی میں اس چیز کا اس گندے کام کا حصہ نہیں بننا چاہتا آپ یہ بھی نہیں کر سکتے آپ پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججوں نسیم حسن شاہ جو آصف سعید خوصہ کے سسر ہیں دیکھنے یہ خاندان میں چلتی ہیں چیزیں پھر انہوں نے کہا میں نے دباؤ میں آکے ایک ملیٹی ڈکٹیٹر کے دلوکارلی بھٹو کو پھنسی پہ لٹکا دیا یار اب کیسے آپ کو نیند آتی ہے رات ان کے دماد آصف سعید خوصہ نے دوسرے پرائم میسٹر کو پھر تیسرے پرائم میسٹر کو بھی اڑا دیا تو یہ پھر نسل در نسل یہ گند جو انہوں نے چلتا ہے تو اس لیے جو ایک نسل میں نسیم حسن شاہ اس گند کو اگلی نسل میں ٹرانسفر ہونے سے بچا سکتا تھا اگر وہ اس وقت یہ سٹینڈ لے لیتا جاول حق کے دور میں وہ بھوکے مر گئے کیا ان کے خاندن اجڑ گئے اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے آپ کو کسی نے یہ تو نہیں کہا ججوں کو اور سپریم کورٹ کے آپ جج ہوں سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ کے جج جو فیصلہ کرتا ہے اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تبدیل کر سکتا ہے اس ملک میں اتنی ان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو آپ کسی کو سزائے موت دے دیں آپ پھانسی بھی لٹکا دیں ایک بے گناہ کو آپ کو پتہ ہے اور پھر بھی آپ لٹکا دیں یہ کتنی بھیانک بات ہے میں ڈسگری نہیں کر رہا میں ترتیب سے ڈسگری کر رہا ہوں جو پریشورٹ لگا رہے ہیں چلیلیں کازی فیزی صاحب بچ گئی وکار سیڈ صاحب کا کووٹ سے انتقال ہو گیا کووٹ سے ہوا کیسے ہوا سچ کے راستے میں بہت مشکلات آتی ہیں آپ قوموں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے ترقی کی جتنی بھی قوم ہیں یورپی نو ایشی نو انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں ان کے لیڈرز نے ان کی جو اشرافیہ تھی جس میں ججز ہیں جس میں کلرجی ہے جس میں میڈیا کے لوگ ہیں جس میں پولیٹیشنز ہیں حکمران ہیں جرنیل ہیں پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں انسان کی انسانیت کی جتنی بھی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں وہاں کی اشرافیہ کھڑی ہوئی ہے جولیس سیزر ایک سپاہی تھا عام سپاہی تھا پھر کیا وہ بنا اور سات سو رومن شہنشاہ ہیں ان میں سے ایک جولیس سیزر ہے اور دنیا میں اس کا نام جانا جاتا ہے آج بھی تو یہ کیسے ہوتا ہے کمرے میں اس کے چھوڑی بھی مار دی دی تو اس کا نام بھی جانا جاتا ہے اس کا نام بھی نواز شریف نے بھی بولا جب میں کھڑا ہوا میں نے دیکھا ادھر دیکھا کوئی نہیں تھا تو سیزر کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے لیکن سیزر پہ ایسے مواقع آئے سیزر پہ بھی لیکن وہ کھڑا رہا لیکن وہ دیکھیں وہ دور اور تھا وہ پولیٹیشن صرف پولیٹیشن نہیں تھا وہ سولجر تھا وہ سولجر سے جرنیل بنا اور پھر وہ بادشاہ بنا حکمان بنا یہ اب جو پولیٹکس ہے اس وقت جو آج کل رائج ہے اس پہ تو آپ وائلنس میں نہیں جا سکتے اس میں آپ کو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی جد و جہود کرنی ہے اب مسئلہ یہ ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور جس کے ہاتھ میں یہ تھوڑا ہے اور جس کے ہاتھ میں یہ مائک ہے کیا وہ اپنی ذمہ دارییں پوری کر رہے ہیں کہ وہ پولیٹیشن کو کارنر کر کے اس بات پہ کہ تُو چور ہے تُو ڈاک ہوئے بھئی ہماری جیسی جیسا دودھ ہے ویسی ملائی آئے گی جیسی ہم قوم ہیں ویسی ہمیں لیڈر ملیں گے ایک ایولیشن کا پروسس ہوتا ہے یا تو آپ کہیں ہم ریولیشن کے راستے پہ چل رہے ہیں ریولیشن کے راستے پہ نہیں ہم چل رہے ہیں کوئی نہیں چلنا چاہتا کوئی نہیں چاہتا کہ میں جس میں نے کمفرٹ زون میں نے جو بنایا ہوا ہے آپ نے جو بنایا ہوا ہے جو میں نے بنایا ہوا ہے میں اس میں سباہی نہیں کلنا چاہتا کیوں جھوٹ بولتے ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ گریجولی ہماری زندگیاں بہتر ہوں تو گریجولی زندگیاں بہتر پلوٹیکل پروسس سے ہوتی ہیں ڈکٹیٹرشپ سے نہیں ہوتی دنیا میں کہیں ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے ترقی نہیں ہوئی تاریخ میں ابھی رومن بادشاہ کے بات جو کر رہے ہیں ان کا بھی ایک سینٹ تھا وہ بھی وہاں بھی ایک جمہوری نظام تھا جس نے روم کو روم بنایا وہ ڈکٹیٹرشپ سے نہیں بنا ڈکٹیٹرشپ جہاں چائنہ میں بنا ہے چائنہ میں کافی ڈکٹیٹرشپ میں ترقی ہوئی ہے دیکھیں چائنہ میں ہوئی تو ہے we might not agree with it بڑ ہوئی تو ہے دیکھیں فرق ہے چائنہ کی آپ ہسٹری میں چل جائیں وہاں جو شہنشائیت تھی جو وہ ہمارے جیسی شہنشائیت تھی وہاں غریب کا حال وہی تھا جو شہنشائیت میں ہوتا ہے اور وہاں کی جو اشرافیہ تھی وہ بہت خوش تھی بہت ترقی کرتی انسانی تاریخ میں سب سے آگے سائنس ان ٹکنالوجی میں چائنہ رہا ہے تو یہ بات ٹھیک ہے اس میں تو وہ رہے آگے لیکن اس کے اثرات عام آدمی تک اس طرح نہیں پہنچے جیسے آج کل پہنچ رہے ہیں اب چائنہ نے ترقی کب کیا شروع جب اس نے ایک کمبینیشن بنایا جس میں اتھاریٹریری نظم اور کیپٹلیزم کا انہوں نے کمبینیشن بنایا جو ان کے کلچر کو سوٹ کرتا ہے اور اس کو انہوں نے وہ ترقی کر کے ہمارے کلچر میں اتھاریٹریری نظم اکسیپٹیبل نہیں ہے یہ ایک آپ اسے ہمارے ہماری قبائلیت ترائبلیزم سمجھ لیں یہ جو ہمارے ہاں ابھی بھی علاقہ غیر ہے یا جو فاتہ کے ایریاز تھے وہاں پہ ابھی بھی قبیلیں ہیں ہر قبیلے کا اپنا ایک مزاج ہے اپنا ایک ان کا way of life ہے وہ اس پہ کمپرمائز نہیں کرتے تو اس میں دوسرا قبیلہ اس پہ اگر آپ ایک حکمران سینٹرل بنا دیں گے اور وہ آرڈر کرے گا پٹریارکی جسے کہتے ہیں وہاں پٹریارکی ہے چائنہ میں وہاں پہ ایک آپ کا بڑا ہے سربراہ ہے جیسے قبیلے میں ہوتا ہے اور وہ آپ کو کھانا بھی دیتا ہے روٹی بھی دیتا ہے جوب بھی دیتا ہے آپ کو آپ کی پروٹیکشن بھی کرتا ہے آپ کو سردی سے بھی بچاتا ہے اس سب کچھ اس نے کرنا ہے آپ نے اس کو سر فالو کرنا ہے ہمارے یہ ایسا مزاج نہیں ہے ہمیں یہاں ہر ایک کی الگ سے اپنی ڈیڈ اینٹ کی مسجد ہے ہم ایک گھر میں دو بھائی نہیں رہتے الگ ہو جاتے ہیں اور خاندانی نظام ہے لیکن بہت سارے پرابلمز کے ساتھ ہے اس لیے ان کا کلچر اس چیز کو اکسپٹ کر جاتا ہے ہمارے ہم بلوچی پنجابی کی نہیں کرے گا پختون بلوچی کی نہیں کرے گا مہاجر سندھی کی نہیں کرے گا سندھی پنجابی کی نہیں کرے گا تو یہ جو ہمارے ہیں نا مختلف اقوام ہیں چینہ ایک قوم ہے ترک ایک قوم ہے اس لیے وہاں پہ یہ چیزیں تھوڑی چل جاتی ہیں ہمیں اپنے مزاج کے مطابق یہاں پارلیمنٹری ڈیموکرسی بیس سوٹیبل ہے جس میں چھوٹی قوموں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک فیڈریشن میں رہیں گے اور ایک ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے جس کو آئین پاکستان کہتے ہیں کہ میں یہ ریاست کو وفاداری دوں گا ٹیکس دوں گا ریاست بدلے میں مجھے امن و مان دے گی برابر کے مواقع دے گی میرے بنیادی حقوق کی حفاظت کرے گی یہ سوشل کانٹریکٹ ہے یہ آئین ہے نا ہمارا بلوچستان اس لیے پاکستان کے ساتھ ہے سندھ اس لیے پاکستان کے ساتھ ہے پنجاب اس لیے پاکستان کے ساتھ ہے خیبر پختونخواہ اس لیے پاکستان کے ساتھ ہے اب جہاں پہ یہ چیزیں کہیں آگے پیچھ ہوتی ہیں وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں اس لیے ہمیں اپنے ایک موڈل پر چلنا ہے چائنہ کا یا رشیہ کا یہ نورتھ کوریا کا موڈل ہم نے امریکہ کا موڈل بھی نہیں ہم چلا سکتے اس میں چائنہ بھی ہے اب اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترقی تو کر رہا ہے لیکن وہی گھر مسلمز پر ظلم کر رہا ہے ٹرکی ہے وہ بھی چلنا ہم کہیں ایک قوم ہے لیکن کردوں کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے تو ظلم تو ہو رہا ہے اس میں امیچ میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ جس طرح کی قوم ہوگی اسی طرح کی لیڈرز آئیں گے پر اس میں بھی آپ قصوروار نہیں ٹھرائیں گے کچھ لوگوں کو کہ یہ وہی قوم ہیں جدہ سے بادشاہ کان بھی نکلیتے ہیں آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا اب ایک قوم ہے وہ کہہ رہی ہے منظور پشتین قوم مانتے ہیں اس کی ایک پزارائی ہے وہ نون وائلنڈ موومنٹ ہے ایک نون وائلنڈ موومنٹ پاپیولر ہو کر ایک لیڈر خود بنا رہی ہے آشروات سے نہیں آرہا گودوں سے نہیں آرہا آپ نے اس کو اریسٹ کر لیا دو دن سے ڈھونڈ رہے ہیں وہ کہاں ہیں آج وہ پروڈیوز ہوئے ایٹی سی کے سامنے تو جب لیڈرز آتے ہیں آپ ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو وہ قوم کو تو لیبل کرنا فیر نہیں ہے کہ آپ لوگ ایسے ہیں تو آپ کی لیڈر ایسے ہیں جو ہم لیڈر بناتے ہیں ان کو تو آپ گولی مار دیتے ہیں نہیں میں نے پوری قوم کو نہیں دیکھے لیبل کیا میں نے تو ایک جنرل بات کی ہے کہ ہم یا تو ایز منحیصل قوم جو مجھے میرا خیال ہے قوم نہیں کہنا چاہیے تھا یہ آپ کی بات درست ہے میں اشرافیہ میری مراد اشرافیہ سے تھی اور قوم پوری نہیں ہے ایسی یہ بات آپ کی درست ہے میں اشرافیہ کی بات کر رہا تھا اشرافیہ جب ایسی ہوگی تو ماری لیڈرشپ بھی ایسی آئے گی اور اشرافیہ بدقسمتی سے یہ بات نہیں سمجھ رہی اب اس میں یہی پہ میں پھر کہتا ہوں کہ عدلیہ نے کیا کردار ادا کیا پولیٹیکل پارٹیز نے کیا کردار ادا کیا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے یہ بات میں یہی بات تو کہتا ہوں جس پہ مجھے فوج مخالف کیوں سمجھا جاتا ہے حالانکہ میں فوج مخالف تو نہیں ہوں اب انشنٹ ہسٹری میں ہسٹری کا طالب لوگوں نے اس لیے بار بار آپ کو ہسٹری کا ریفرنس دوں گا انشنٹ ہسٹری ہو میڈیول ہسٹری ہو مارن ہسٹری ہو انشنٹ سٹیٹ ہو میڈیول سٹیٹ ہو مارن سٹیٹ ہو فوج کے بغیر کوئی سٹیٹ نہ سوائیو کر سکتی ہے نہ فلرش کر سکتی ہے بات یہ ہے کہ آپ کی اشرافیہ جو چند جرنیل ہماری اشرافیہ کا حصہ ہیں وہ جب آ کے نظام کو خراب کر دیتے ہیں اس بیلنس کو خراب کرتے ہیں تو پھر بیلنس خراب ہوگا تو گاڑی بھی چلے گی چار پئی ہیں نا اس پاکستانی ایک اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جو اس کے چار پئی ہیں اس چار پئی میں ایک اگر ٹریکٹر کا پئیہ ہو اور ایک سکوٹر کا ہو اور ایک کار کا ہو اور ایک تانگے کا ہو تو گاڑی نہیں چلے گی یہ سمجھاتا ہوں میں کہ بھئی اپنے رول میں رہیں جو آئین اور قانون میں درج ہے تو یہ ملک آگے چلے گا اس پہ کیا چیز ہے اس پہ منظور پشنین کی آپ نے بات کی دیکھیں میں پھر واپس جاؤں گا یہ فیڈریشن ہے اور فیڈریشن میں یونٹس ہیں چار ان کو آپ اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں نا یہی ہے نا مقصد آپ کا کہ میں پنجابی کی یہ بات کر لے تو پنجابی اشرافیہ اس کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو ہم مامے ہیں پاکستان کے میں اس سوال کا بھی جواب دینے چاہتا ہوں پنجابی تو ویسی نہیں پسند آپ کو جو نہیں دیکھیں یہ سوال بھی آیا آپ کو کہ میں پنجابی اشرافیہ کے اس دوہرے لوڑ کے خلاف ہوں جو پاکستان بننے کے بعد اس نے پلے کیا ریزسٹنس ہے مضاہمت ہے میں اس ریزسٹنس کی بہت احترام کرتا ہوں میرے ہیرو ہیں احمد خان کھرل اور دلال بھٹی اور جو بھی ہیں اس کے علاوہ بھی میرے ہیرو ہیں وہ میں تو پنجابی اسٹیبلشمنٹ پاکستان بننے کے بعد پنجابی اشرافیہ میں اس کی بات کرتا ہوں اس پر میں آباد میں آؤں زیاال حق کا کوئی رنجیت سنگھ سے تعلق نہیں ہے اگر آپ وہاں سے کوئی ان دونوں چیزوں کا لیکن میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر عبدالی نے ظلم کیے پختونوں پہ بھی کیے اس نے اس نے پنجابیوں پہ بھی کیے نون پنجابیوں پہ بھی کیے میں اس کو انڈورس نہیں کر سکتا کیونکہ میرے مذہب نے مجھے یہ سکھایا اگر ظلم زیاال حق پنجابی نے کیے میں اس کو بھی انڈورس نہیں کر سکتا لیکن یہ مجھے اس بنیاد پہ آپ اگر میں زیاال حق کے ظلم کو کرٹیسائز کرتا ہوں عبدالی کے بھی کرتا ہوں تو میں پنجابی یا وقتون کی بات نہیں کر رہا میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں تو بات یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی فیڈریشن نے جب اکٹھے رہنا تو پنجابی اشرافیہ کو یہ سوچنا سمجھنا چاہیے کہ محبتوں سے دل جڑتے ہیں آپ زبرستی میں آپ کو یہاں بتمیزی کروں رہوں آپ کے ساتھ ایروگنس دکھاؤں گا تو آپ کل مجھ سے نہیں ملیں گے لیکن اگر آپ یہاں آئے ہیں کراچی سے اور میں آپ کو یہاں محبت دوں اور چاہے میں غریب ہوں اور میں آپ کو بہت لیوش دنر تھو نہیں کر رہا لیکن آپ وہ محبت کی گرمی واپس لے کے جائیں گے آپ کہیں گے یار مجھے یہاں سے محبت ملی ہے یہ بے اسلام آباد کو یہاں سر پٹک رہا ہوں اسلام آباد کو اس اسلام آباد کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام آباد اور لاہور کو کہ آپ نے بنگالیوں کے دل محبت سے نہیں جیتے تو کیا سیکھا آپ نے پھر اب آپ بلوچیوں پختونوں سندھیوں مہاجروں کشمیریوں کوئی دل محبت سے کیوں نہیں جیتے جبکہ یہ آسان کام ہے اکتر بینگل یہاں آ کے بیٹھتا ہے اس نیشنل اسمبلی کا جب وہ حصہ بنتا ہے علی وزیر نیشنل اسمبلی کا جب حصہ بنتا ہے محمود اچکزئی الطاف حسین جب یہ نیشنل اسمبلی کا حصہ بن کے پاکستان کے آئین کا حلف اٹھا کے ہم بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو انڈورس کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ہمیں اس فیڈریشن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں ہمارے مفادات اس فیڈریشن سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے انانس کر دیا no it's your turn give them back what to give them back just love and respect آپ نہیں جاتے تو پھر لوگ ایسی ہوں گے پیسہ آپ نے میں سمجھتا ہوں پیسہ بہت دیا ہے چھوٹے صوبہ کو پنجاب نے اپنا حصہ کاٹ کے دیا ہے اور یہ پنجاب کی جی اپنا حصہ کاٹ کے کب دیا ہے دیا ہے آخری جو انفیس ایوارڈ ہے جس میں جو عاصف علی زرداری کے دور میں ہوا جس میں پنجاب چیف منسٹر شباز شریف تھے اس میں پنجاب نے اپنا حصہ کاٹ کے دیا ہے کم اپنے حصہ سے کم لیا ہے شباز شریف نے جس نے سارے کول پلانٹس جو بنائے ہیں وہ پنجاب میں بنائے ہیں نہیں دیکھیں نہیں نہیں کرپشن نہیں کہہ رہا میں but even strategically آپ کول امپورٹ کرتے ہیں وہ پورٹ پر آتا ہے آپ نے پورٹ سے لے کر اس کو پنجاب لے کر آتے ہیں اور وہ پنجاب میں ادھر یہ بھی آرگیومنٹ ہے کیونکہ دسٹیبیوشن اس سے قریب ہے but they have developed everything that they wanted in پنجاب which is why پنجاب's grown اٹھارویں ترمیم کے بعد ہر صبح کے پاس حق ہے نا اب یہ حق آپ بلوچسان اور سندھ کو دینا چاہتے ہیں پنجاب کو کیوں نہیں دینا چاہتے ہیں اگر پنجاب کا وزیراعلا کوئی بھی ہو چاہے عثمان بزدار نے پنجاب کو بہت ترقی دی ہے نا شباز شریف نے نہیں دی ہوگی اب یہ پنجاب کا حق ہے کہ ان کی جو حصہ ہے فیڈیشن میں وہ اس حصے کو اپنے لوگوں کی فلاہ و ترقی کے لیے کیسے استعمال کرتا ہے وہ کول پلانٹس لگا رہا ہے یا سولر پلانٹس لگا رہا ہے یا ہائیڈل پاور پلانٹس لگا رہا ہے یہ ان کا حق ہے کے پی کا اپنا حق ہے یہ عوام نے اگلے پانچ سال بعد جب ووٹ ڈالنے جائے گی عوام فیصلہ کرے گی ایوریون ایلس کا حق کیسے جس طرح آپ سی پیک ہے گوادر کے جو لوگ ہیں ان کو تو نہیں فائدہ ہو رہا سی پیک سے آپ کے جو ملیٹری سیکیورٹی ہیں ان کو کانٹریکس مل رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں بلوچستان اگر پورا بھی ووٹ نہ دے پی 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 اور پی ایم ایلن کو ہماری نیشنل پولٹکس پر کوئی فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا تو آپ نے ایک فیڈریشن ہی اس طرح کی ڈیزائن کی ہوئی ہے کہ ہر بلوچستان کا انسان بھی اگر ووٹ نہ دے آپ کی سینٹر میں گورننٹ بن جائے گی ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا دیکھیں آپ کا سوال ایکشلی بہت اچھا سوال ہے اس پہ ڈسکشنز ہونی چاہیے ہیں اس ملک میں اس پہ دو اس کے آسپیکٹس ہیں ایک تو یہ کہ پنجابی اشرافیہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہوئے جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ حصہ پائے کا لے جاتا ہے ٹھیک ہے دوسری طرف ایک اور بھی حقیقت ہے آپ مجھے بتائیں پچھلے دس سال سے سی پیک چل رہا ہے بات ہو رہی ہے اور چل رہا ہے ٹھیک ہے کتنی بار پلوچستان کے کسی وی چیف منسٹر نے چائنہ کا دورہ کیا ہے چائنہ کے ساتھ کوئی گوادر کی بہتری کے لیے بات کرنے کی کوشش کی ہے کوئٹہ کی بہتری کے لیے یا انہوں نے آپ یبدالکدوس بزنجوں تھے ان سے پہلے سردار سناولہ زہری تھے دونوں سردار تھے آپ مجھے بتا دیں ان دونوں کے ملا کے ساڑھے ساتھ سال بنتے ہیں ساڑھے ساتھ سال بلوچستان اس سے پہلے ڈاکٹر مالک تھے سر اگر ہم انوار کاکڑ صاحب کی سٹیٹمنٹس ڈسکاس کرنا شروع ہو جائیں تو پوائنٹلیس ہی بات ہوگی کیوں پوائنٹلیس ہوگی کیوں کہ فرق نہیں پڑتا بلوچستان میں جو چیف منسٹر لگتا ہے وہ عوام نہیں لگتا میں نے پوچھا ہے وہ بلوچ ہے یہ پنجابی ہے نہیں نہیں اس کی ایتنیسٹی پیٹر نہیں کرتا بلوچ بلوچ اپنا چیف منسٹر سیلیکٹ کرتے ہیں نہیں یہ دیکھیں یہ سسٹم کی خرابی ہے نا میں یہاں تک آپ کی بات مان لوں اس پر بات ہم میں بات کرنے سے بھاگ نہیں رہا میں کروں گا بات اس پر آپ آگے چلیں گے تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں ایک دوسری حقیقت بھی ہے جب ہم جج کو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جج کو کہ کم از کم او ایس ڈی بن جائے یا استعفہ دے دے یہ سردار جو ہے میں نے دو کا نام لیا ہے مجھے وہ تو عوام کے نمائن دے نہیں ہے وہ تو بیٹھے تو چھوڑ دیں وہ فورا قبیلہ ان کے ساتھ ہے دوسرے سردار جو بلوچستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں وہ ان کو نہ ووٹ دیں وہ خطب پیچھے ہٹ جائیں کیوں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں دیکھیں یہ جو الیٹ ہے جو اشرافیہ ہے نا یہ اندر سے تو ملی ہوئی ہے ہماری اشرافیہ جو پنجاب کی جس میں ملٹری ایک حصہ ہے عبدالقادر بلوچ جرنیل ہے ریٹائرڈ بلوچ ہے کیا کیا ہے اپنی رشتہ داروں کو اچھی سچی پوزیشن دلوانے کے علاوہ پنجاب میں اور وفاق میں عبدالقادر بلوچ نے بلوچستان کے لیے کیا کیا پوچھتا ہے کوئی تو زفراللہ جمالی صاحب بھی پرائیم انسٹر بن لیا ہے ایک وہ ٹوکن ریپریزنٹیشن کتنے نام لینے ہیں آپ نے بات دونوں طرف سے ہونی ہے بلوچ ڈاکٹر مالک میں نے ڈاکٹر مالک کا نام بھی تو ڈاکٹر مالک بہتر ہے ڈاکٹر مالک نے ڈاہی سال کام کیا ٹھیک ہے میں نے اکتر مہنگل کا محمود اچھکزائی کا بزنجو کا میں نے آپ کو بتا دیا جو پارلیمنٹ میں آگے پاکستان کی بیڈی علی وزیر اوث لے لیا اس کا مطلب انہوں نے فیڈیشن کے ساتھ اپنی وفاداری ظاہر کر دی اوث لے لیا اور انہوں نے کہہ دے کہ ہم رہنا چاہتے ہیں اب آپ اتنا بھی ان کو عزت بھی نہیں دے سکتے پیار محبس ان کو قائل بھی نہیں کر سکتے کچھ لینا ہوگا کچھ دینا ہوگا رائٹس کی بات ہے نا اگر وہ فرض کریں کہتے ہیں میں باپ ہوسر براہ ہوں گھر کا میرے دو چار بیٹے ہیں میرے وہ اپس میں لڑ پڑتے ہیں میرا بیڈروم چھوٹا ہے میرا بیڈروم بڑا ہے آپ کچھ نگوسیے کرتے ہیں نا ان سے ہر کوئی الگ لگ اگر اپنا گھر بنانا چاہے گا تو پھر آپ کیسے روک اپنے بچوں کو نہیں روک سکتے آپ زبردستی بندوں کو دکھا گیا آپ گارڈ سر پر پٹھا دیں گے کہ جو جس نے اس گھر سے لیت کی کہ میں اسے گولی مار دوں گا یہ نہیں کرتے نا آپ باپ کو بردست کرنا پڑتا ہے بہت کچھ پنجاب اگر بڑا بھائی ہے تو پنجاب کی میں بات نہیں کروں گا میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کروں گا اور اسٹیبلشمنٹ میں میں نے آپ کو بتا دی چار پلرز ہیں اشرافیہ کو پنجابی اشرافیہ دومینٹ کرتی ہے اس اسٹیبلشمنٹ کو اگر اس نے چھوٹے بھائیوں سے عزت لینی ہے تو ان کو عزت دے سادہ سا حضور ہے سوف عزت اکتر کی آپ نے بات کی مجیبو رحمان نے الیکشن لڑا الیکشن جیتا تو اسینچلی وہ آپ کا سٹیٹ مان رہا ہے سب کچھ مان رہا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ کیا آپ کو لگتا ہے سیونٹی ون میں ہم نے الٹا لیسن سیکھا ہمیں یہ سیکھنا چاہیے تھا کہ ہم نے بربریت کی ظلم کیا ڈکٹیٹرشپ کی نافذ کرنے کی کوشش کی ان کو بولا اپنی زبان چھوڑ کے اردو بولو اس کی وجہ سے ملک الگ ہو گیا but our establishment learned the lesson کہ شاید ہم نے اور فورس لگاتے تو نہیں ہوتا تو وہ جو ایک انسیکیورٹی ڈیویلپ ہوئی کیار یہ تو پھر بنگلہ دیش ریپیٹ ہو جائے گا بلوچستان میں so they went even harder on that one unitization idea instead of correcting their course بالکل آپ نے صحیح تحضیح کیا ہے میں اس سے متفق ہوں اور بدقسمتی سے پاکستان کی عوام نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے پاکستان کے اندر جو مختلف طبقات ہیں جیسے صحافی ہیں وکیل ہیں تو سم اسٹینٹ جوڈیشری انہوں نے سبق سیکھا ہے ماضی سے اور آپ دیکھیں سب کے جو موقف ہے نا یا جو سٹینڈ پوائنٹ ہے جن کا میں نے نام لیا ہے وہ کنفرنٹیشنل یا ڈو اور ڈائے والا نہیں ہیں اکتر سے لے کے آج تک سوائے اسٹیپنشمنٹ کی اپنی پروڈکٹ عمران خان کے پیپلز پارٹی نے پھانسی قبول کر لی پی ایم ایل این نے نواز شریف کی حکومتیں گرنا قبول کر لی جیلہ وطنیاں جیلیں قبول کی بدنامی موت کے بعد بدنامی قبول کی پیپلز پارٹی نے بے نظر بھٹو کی شہادت قبول کی سندھیوں سندھیوں کا مہاجروں نے بہت ظلم ریاست کا برداشت کیا بلوچ مسلسل ایک ٹارچر میں سے گزر رہے ہیں اور ہمارے اجتماعی زمیر پہ رزانہ ایک اور ضرب لگتی ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے پختونوں نے بہت قربانیاں دیں افغانستان جنگ کی وجہ سے لیکن کبھی کسی نے اس حد تک نہیں گئے کوئی بھی ان میں سے جس حد تک اسٹیبلشمنٹ کی اپنی پیداوار عمران خان گیا ہے اس پہ چاہے ملک دو اڈائے پہ چلا گیا ٹھیک ہے اور یہ بدقسمتی ہے کہ یا اسٹیب اشرافیہ پنجابی اشرافیہ اسٹیبلشمنٹ ڈومینیٹڈ جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا عمران خان میں پچھلے کتر سال سے لے کے آج تک ان دو طاقتوں کو دو اکتا ہوں جو دو اڈائے میں جاتے ہیں اور جو ملک کے لئے خطرناک ہے جوڈشری بھی نہیں جاتی دو اڈائے پہ انہوں نے پرویز مشرف تک کو اس وقت لڑائی کی حالت میں وردی ملیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ابھی بھی دیکھ لیں کتنے مسائل ہیں لیکن جوڈشری ایک لائنٹ سے آگے نہیں جا رہی یہ اسٹیبلشمنٹ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی وہ آج جیئے خان کے آپ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں جنرل نیازی کے بیانات اٹھا کے دیکھ پڑھ سن لیں یہ دیکھ لیں ان میں اور موجودہ یہ جو عاصف غفور اور آسم باجوا اور فیض اور کمر باجوا ان کے بیانات میں کوئی فرق نہیں آپ کو نظر آئے گا جنرل فیض کے یا پاشا کے ان کے لہجے میں ان کی ٹون میں ان کے تھرٹرنگ ٹون میں کوئی فرق نہیں آپ کو نظر آئے گا براوتر جسے کہتے ہیں شیلو ہالو براوتر یہ نہیں کہ آپ کے اندر کچھ ہے اور ادھر فوج ڈھاکہ کے پاس پہنچ ہوئی اور آپ جنرل نیازی کو دیکھیں تو کریر کیسے کر رہا ہے یہ چیز ملک کو توڑ چکی نقصان پہنچ گیا چکی آپ نے سکھا کیا آپ بجائے ایک سٹیپ پیچھے جانے کے آپ دو سٹیپ آگے آئیں گے تو آپ گہری دلدل میں آپ دلدل ہے آپ گہری دلدل میں جائیں گے اگر میں نہیں سمجھاتا کہ آپ دو سٹیپ آر آگے لے رہے ہیں تو یہ دلدل ہے وہ دلدل جو حمود و رمان کمیشن میں بہت صفائی سے لکھ دی گئی کہ آپ اس دلدل میں پھسے ہوئے اس میں سے نکلیں بجائے نکلنے کے میں نے آپ کو سب کا بتا دیا دو دو سٹیپ پیچھے گئے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ دو سٹیپ آگے گئی ہے اور یہ میں بچپن سے سنتا رہا ہوں کہ جی وہ تو ملٹری پاکستان تو دور بہت تھا بیچ میں انڈیا تھا اس لئے ہم اس کو نہیں ڈیفینڈ کرتے یہاں سے کوئی یہ علاقہ الگ نہیں ہو سکتا یہ مقصد آپ کا مقصد علاقہ الگ نہ ہو تو ویری گوڈ کامیاب ہوگیا آپ کیا لوگ الگ ہوئے کیا اس ملک میں پولاریزیشن ہے یا نہیں ہے اس سوال پوچھیں اپنے آپ سے کیا کھٹا آپ نے میں چاہتا ہوں میں بغیر کسی گارڈ کے میں تربت جاؤں میں خزار جاؤں میں پارا چنار جاؤں میں وزیرستان جاؤں میں گلگت بلتستان میں جاؤں چاہے میں سننی ہو چاہے شیعہ ہوں آپ کیسے جا سکتے ہیں میں لالو کھیج جاؤں جو بھیجنے والے ہیں وہ خود نہیں جا سکتے بغیر سیکیورٹی کی تو ہم کیسے جا سکتے ہیں یہ کامیابی ہے یا ناکامی ہے بتائیں مجھے ایک ریاست میں ویزا لیتا ہوں یہاں سے امریکہ کا کالیفرونی چلا جاتا ہوں مین چلا جاتا ہوں مجھے کوئی نہیں رکھتا میں یورپ میں استنبول سے pension ہوتا ہوں ٹرین میں اور میں لندن جا کے نکلتا ہوں مجھے کوئی نہیں پوچھتا مجھے کوئی خطرہ نہیں محسوس ہوتا ڈنڈن تو نہیں جا سکتے بلکل جا سکتا ہوں اگر میرے پاس analyseر ویزا ہے اور یکی ویزا ہے ترکی میں اتروں استنبول وہاں سے ٹرین میں پیٹل نہیں شہنجن پہ ٹرکیش فیزا آپ کا آئیور میں ملتا ہے یوکے کا آپ کو الگ خیر ہم اس میں پھر گئے ہیں سر آپ کا انیلسز بلکل ٹھیک ہے میں کہہ رہو کہ ایک سکیورٹی ہے نا یہاں ہمارے ملک میں اپنے ملک میں کیا ہمیں اتنی سکیورٹی ہے پاکستانیس کو جو پاکستانیس کو سکیورٹی یورپی امریکہ میں مل جاتی ہے ٹریول کرنے کی صرف ٹورزم کی میں صرف یہ بات کروں کاروبار کا نظر چھوڑ دینا سر اس میں آپ کا انیلسز بلکل ٹھیک ہے اب اگر ہم پی ٹی آئی کو تنقید کرتے ہیں اس بات کی کہ آپ کہتے ہیں جنرل آسم منیر سے برا کوئی انسان نہیں ہے لیکن جنرل فیض کے آپ پوسٹرز اٹھا کر کھڑے تھے کہ خدا کا واسطہ ہے مرشل لول لگا دو نواز شریف صاحب آتے ہیں جنرل فیض جنرل باجوا کا نام لیتے ہیں وہ آہستہ جنرل باجوا کا نام لینا چھوڑ دیتے ہیں مریان آج جنرل فیض کا نام لیتے ہیں خان صاحب جنرل باجوا کا نام لیتے ہیں دونوں ان سے پوچھتا ہے کہ ایک دوسرے کا تو نام لو تو اگر ہم کہتے ہیں ہماری ستر سال کی تاریخ ہے جس میں انسٹوٹیوشنلی مسئلے مسائل ہوئے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک جلالات ایک فرشتہ ہے سمہاو دی انسٹوٹیوشن ہے ریپروڈوسنگ پیپل اور ریپروڈوسنگ پیپل ریپروڈوسنگ دی سٹرکچر ریپروڈوسنگ پیpa سے پیپلา کیا ہے کہ وہ آپ کے فیضی brothers چیزم Political intern پر starve چیک بھی پھر چاہتے ہیں طرح مشکل وقت میں جبر کے دور میں بات کرنا کھڑا ہونا یہ ہمیں ہمارے مذہب نے حکم دیا اس میں تین درجے ہیں کہ آپ ظلم کے خلاف ہاتھ سے کوشش کریں اگر آپ وہ نہیں کر سکتے آپ زبان سے کوشش کریں وہ نہیں کر سکتے تو دل میں برا گئے میں نے جس جگہ بھی تھا جو بھی میں کام کر رہا تھا میں نے کوشش کیا کہ میں ظلم کا ساتھ نہ دوں میں اس کوشش میں فیل ہوں پاس ہوں اس کا فیصلہ اللہ اور تاریخ کرے گی میں آم نو بوڈی میں ہو سکتا ہے میں اسے بھی بہتر پرفارم کر سکتا ماضی میں میں مانتا ہوں اب آپ نے ایک بات کی موجودہ دور کی دیکھیں میں آسم منیر کا نام کس بنیاد پہ لوں آپ مجھ سے کوششن کریں گے میں آپ کا نام دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جبر کا دور ہے آج بھی جبر کا دور ہے جبر کس طرح کس بنیاد پہ آپ مجھے بتائیں ایک کیا کسی پہ جب ہم میں اسٹیبلشمنٹ کا کرٹک ہوں ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ کی نہیں بات کر میں جوڈیشری کو بھی غلط کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں ججز جرنیل اور جرنلسٹ ان تینوں نے اس ملک میں سیاسی عمل کو کمزور کیا ہے طاقتور نہیں ہونے دیا ٹھیک ہے میں اس چیز پہ تنقید کرتا ہوں میں آ رہا ہوں اسی طرح میں اس چیز پہ تنقید کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں اس میں سے ہم نکلیں وہ میں نے کی اس میں بالکل ریسنٹ پاسٹ میں ایک بہت بڑی سیاسی جماعت اور ان کے جو لوگ تھے اس ملک میں وہ اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس ججز جرنیلی اور جرنلسٹری جنتہ کے ساتھ مل کے اس سیاستدان نے اس سیاسی جماعت نے اس کے ورکرز نے اس کے عام ووٹرز نے اس کے ہر چاہنے والے نے ان کے ساتھ مل کے ظلم کیا ہم پہ اس ملک پہ آج تک مافی نہیں مانگی اس بات کی آج تک اپنا جو ہے غلطی تسلیم نہیں کی ہم پہ زخم لگے ہوئے ابھی ہمارے وہ زخم بند بھی نہیں ہوئے ابھی تو اور اب ہم پہ یہ کوئیسٹن ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے جاؤ حکم دیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ کھڑے جاؤ رائیٹ میرا کوئیسٹن یہ ہے کہ ہم اس وقت جب جبر کے دور میں سے گزر رہے تھے ہم وائلنٹ نہیں ہوا ہے ہم نے کسی کو گاری تب بھی نہیں تھی ہم نے کسی پہ جھوٹا جم تب بھی نہیں لگایا ہم نے کسی کی ماں بہن ایک تب بھی نہیں کی ہم نے کسی کی ذاتی زندگی کو تب بھی نہیں اچھالا ہم نے صرف کھڑے رہے اور جو بات سچ سی وہ کہتے رہے آپ میرا اٹھا کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں میں نے تو عمران خان کو تنقیدی نہیں کی اس کے سارے دور میں میں تو جنرل بائیوہ اور فیض کو قصور وار سمجھتا اور ججوں کو قصور وار سمجھتا ہوں اور میڈیا کو قصور وار سمجھتا ہوں اس ساری چیز کا جو عمران خان کا پروجیکٹ لانچ کیا گیا جو ملک کو اس کو جہاں تک پہنچایا گیا میں نے عمران خان پر تو ڈائریکٹ تنقید کی نہیں ہے تو میں تو ان کو کر رہا تھا وہ تھے نہ صرف جبر کی علامتیں تو میں نے کی اور نون وائلنٹی میں آر رہا ہوں میں نون وائلنٹلی کی وہ اب اس کے بعد ایک بازی پلٹی اور بازی پلٹی عمران خان کے اپنے جرائیم کی وجہ سے ان جرائیم کی وجہ سے جب وہ گرفتار ہوئے ہیں پہلی دفعہ تو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اس ملک میں کوئی بھی وائلنٹ ہو اگر میں ملٹی کے وائلنٹس کے خلاف ہوں تو میں سویلین وائلنٹس کو سپورٹ نہیں کر سکتا اب آپ نے ایک لائن پر ایک قانون توڑا میں نہیں چاہتا میرے گھر میں فوجی بوٹ پہن کے بندو کے اٹھا کے رات کو گھس جائیں میں نہیں چاہتا لیکن میں مجھے بھی یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی فوجی کے گھر میں گھس جاؤں اور اس کو آگ لگا دوں میں جی اچ کیو پہ حملہ کر دوں اور اس کو آگ لگانے کی کوشش کروں اور بہت ساری جگہوں پہ میں کہوں کہ یا عمران خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے میں نہیں یہ کہہ سکتا یہ مجھے میں اپنے بچوں کو نہیں یہ سکھایا کہ باپ نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے میں نے کہا میں مر بھی جاؤں گا تو تم لوگوں نے اسی مٹی کے ساتھ آنا تو یہ یہ مجھے یہ پاگلپن نہیں سمجھایا میں اس پاگلپن کو سپورٹ نہیں کر سکتا میں جرائم کو سپورٹ نہیں کر سکتا آپ کہیں ہم نے غلطی کی ہے ٹھیک میں عام آدمی کی بات کروں یہ جو پلٹیکل لیڈرشپ پی ٹی آئی کے آگے پریس کانفرنس کر رہی ہے نا میں ان کے تو ذرا برابر بھی میرے دل میں عزت نہیں گے ان کی تو میں ان سے زیادہ ان ورکرز کی عزت کر رہا ہوں جو آج جلوں میں ہیں اور جو کھڑے اپنے موقف پہ میں کہہ رہا ہوں وہ ورکرز کیا اس بات پہ یا وہ جن کی اب بات کریں جن پہ جو جو اٹھائے گئے ہیں جن پہ کیسز ہیں کیا وہ اس بات پہ شرمندہ ہیں کہ ہم لوگ گالیاں نکالتے رہے کیا وہ یوٹیوبرز جو نام لے کے ہم پہ گالیاں نکالتے تھے میری والدہ کی یاداشت چلی گی میرے خلاف نفرت انگیز پروپیگنڈا سن سن کے ان لوگوں کا ان یوٹیوبرز کا ان ٹی وی آنکرز کا جو آج مظلوم بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کیا ان آنکرز کو آج اپنی اس سارے کردار پہ شرمندگی ہے نہیں ہے انہوں نے کبھی کسی سے معافی مانگی نہیں مانگی میرے میرے بیوی کے ساتھ وہ پڑھاتی ہیں ایک جگہ میرے بچوں کے ساتھ کتنی ہریسمنٹ ہوئی کتنے ان پہ زیادیاں ہوئی میرے ساتھ کتنی ان انکرز کی وجہ سے کسی نے معافی مانگی میں مجھے آپ بتائیں نہیں سر بالکل آپ آئی گیٹ وٹ چھوڑ آپ کے بارے میں پیمفلٹز بانٹے گئے آپ کے گھر والوں دیئے گئے بغیرتی کی حد ہے but the point is I can hold the opinion that عمران ریاض خان نے جو کام کیا وہ گھٹیا کام تھا میں کسی کے نام نہیں لے جاتا میں لے رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا گھٹیا کام کیا جھوڑ بولا اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤڈ بن کر آپ نے ملک میں برباد کیا یوت کو لیکن اس کو اٹھا کے ٹوچر کرنا بھی غلط ہے اس کا غائب ہونا بھی غلط ہے these those they're not an either or for me دیکھیں تو 9th میں October 7th تو نہیں ہو سکتا جس طرح اسرائیل کو اگر ہم کہیں کہ بھائی تو کیوں genocide کرے ہو لے October 7th ہوا ہے اب the military establishment of Pakistan can't escape criticism just by saying 9th میں اگر آپ میڈیا پہ قدغنیں لگا رہے ہیں اگر آپ elections کر ہی نہیں رہے اگر آپ caretaker stretch پہ stretch کرے جا رہے ہیں اس کا کسی چیز کا 9th میں سے کوئی تعلق نہیں ہے it can't just be about 9th میں دیکھیں آپ کی بات theoretically بالکل ٹھیک ہے اب issue یہ ہے کہ ground realities ہیں اس ملک میں اور ground realities یہ ہیں کہ پچھلے جو سات سال گزرے ہیں نا اس ملک میں وہ hybrid regime تھی میں سمجھتا ہوا hybrid regime اس ملک کے لیے نقصان دے کہیں نہیں لے کے جائے گی ہمیں ہمیں دلدل میں پسائی رکھے گی مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ان سات سالوں میں جب ہم اس اس جبر کے خلاف کھڑے تھے تو یہ سب لوگ دوسری سائٹ پہ تھے اور سب لوگ اب بعد میں انہوں نے مانا ہے کہ ہمیں paper دیئے گئے ہمیں پڑھایا گیا ہمیں بتایا گیا یہ کرو وہ کرو یہ آدھا سچ ہے سات پیسہ بھی دیا گیا مانے نا اور پھر میں جاج سے جب بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ کامنس کم او ایس ڈی بن جائے اس صفحہ دے دے تو میں ایک عرب پتی انکر سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ کامنس کم خاموش ہو جائے وہ گالی نہ دے مجھے میرے بچوں کو گالیاں نہ دے میرے خیال جھوٹ نہ بولے اتنا تو کر سکتا تھا نا وہ کہتا اچھا جی میں میں سچ نہیں بول سکتا میں پیسہ بھی نہیں لوں گا جھوٹ بولنے کے لیے یہ پیسہ رکھ لیں آپ میں جھوٹ نہیں بول سکتا اتنا کر سکتا کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کہیں نا یہ سب مانے نا پیسے ان کا خیال ہے ہمیں پتہ نہیں کتنے کس کو کتنے پیسے ملے اور کتنی فیورز ملی ہیں یہ بغیر پیسے کیوں ہے یہ خالی انہوں نے یہ تو بتا دیا نا کہ ہمیں بٹھا کے پیپرز دکھائے جاتے تھے پیسے کا کیوں نہیں بتا رہے سر سب مچھو ہے نمبر ون نمبر ٹو بات جو زیادہ آہم ہے بات یہ ہے کہ آپ آپ ایڈلٹ ہیں مچور ہیں آپ نے گرم سر دیکھی ہوئی ہے تجربہ کھا رہے ہیں بچے نہیں تھے دودھ پیتے کہ آپ کو بحلا پسلا کے تو آپ کو کر دیا گیا ہر بندے کی کمزوریاں ہوتی ہیں بندہ کہتا ہے جی میں ان کمزوریاں کے ساتھ میں نہیں فیز کر سکتا آپ سائیڈ بھی ہو جائے آپ اگلے کی تلوار نہ بنیں کسی اور کی مقاصد نہ حل کریں مجھے میرے ایک سینئر نے میرے کریئر کے شروع میں کہا تھا کہ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کی دوستی بھی بری اور دشمنی بھی بری اگر وقت ایسا کبھی آئے تو دشمنی کر سکتے ہو تو کر رہے نا دوستی نہ کرنا دوستی کرو گے تو پھر نہیں بچ پاؤ گے مجھے بھی ایک جنرلیس نے یہی ایڈوائز دیتی ہے آج کار آج کار وہ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کی گول میں میں یہ بات پبلکلی کر رہا ہوں کیوں نہیں دیکھیں یہ گیف ان ٹیک ہے نا کاروبار ہے نا اسٹیبلشمنٹ اوپن ہے یہ کس کو نہیں پتا ہم جنرلیسٹوں میں سے بھئی آپ نہ ہو پھر میں مجھے دیکھیں مجھے فارم ہاؤسز بھی چاہیے لندن دبائی میں اپارٹمنٹ بھی چاہیے بڑی بڑی گاڑیاں بھی چاہیے بی بی بچوں کے لیے ہمیں بہت کچھ چاہیے رشتہ داروں کے لیے چاہیے بینک بیلنس چاہیے بہت سارا مجھے موٹا کھا کھا کے موٹا بھی ہونا ہے میرے ساتھ پرسنل ہو رہا ہے ایک ٹرک کا ٹائر میں نے بھی پالا تو آپ پھر اس کی کاسٹ ہے اس کی کاسٹ ہے آپ کریں کہ ٹھیک ہے جی میں بہت پھنے کھان نہیں بننا چاہتا اس ملک میں میں کام آدمی کی طرح زندگی کو دانا چاہتا ہوں میں یہ نہیں سب کچھ کر سکتا لیکن اگر آپ اس گیم کا حصہ دیکھیں یہ ایک یہ ریسلنگ کی گیم ہے آپ اس میں حصہ بن رہے ہیں ایک سائیڈ پہ تو پھر مکہ بازی تو ہوگی اور اگر آپ اس میں چلے گئے ہیں ان کا حصہ بن گئے ہیں یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا پہ آپ حصہ بن گئے ہیں حصہ بن گئے ہیں آپ تو پھر آپ کو اس کے کونسیکونسز پہ کرنے پڑے گی آپ کو کاسٹ پہ کرنی پڑے گی تو یہ فرق ہے یہ کوئی حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے حق اور باطل کی جنگ ہوگی وہاں پہ میں اس کو کہوں گا ہم رول آف لاہ ہی کے لیے تو سٹرگل کر رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں میں آج بھی اس چیز کو انڈورس نہیں کر رہا آپ نے میرے دیکھا میں نے کسی کا مزاک اڑایا ہے جب پکڑا گیا ہے یہ گرفتار ہوا ہے یہ غائب ہوا ہے یا اس کے خلاف ٹویٹس کیوں یا اس کو یاد کروایا ہوں کہ تم تو یہ کرتے تھے عرش شریف مرہوم جس دن وہ شہادت ہوئی ہے میں میرے دوست تھے میں ان کے ساتھ ٹاکنگ ٹرمز پہ بھی نہیں تھا میں یقین نہیں کر سکتا میں آئی وینٹ ٹویٹس شاک اور مجھ پہ بڑا اس کا نفسیاتی صدمہ ہوا ہے میں ان کی والدہ کے پاس اسی وقت چلا گیا اور وہ مجھے گلے لگا کے دھاڑے مار مار کے روئی ہیں اور میں ان کو گلے مل کے رویا ہوں میرا تو ایسا تعلق ہے کہ میرے دل میں بھوکس نہیں ہے کسی کے خلاف بھی میں صرف یہ چاہتا ہوں اس ملکی سمت درست ہو تم غلط ہو تم فلانا ہو تم ماں بہن میں کسی کو گالے نکال سکتا میں آج بھی یہ کوشش کر رہا ہوں میں آج بھی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتا ہوں ملٹی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہمیں اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرنا پڑے گا اگر ہم بیلنس یہ کریٹ نہیں کریں گے اس گاڑی کے چاروں پر یہ برابر نہیں کریں گے یا جو آئین اور قانون میں لکھا گیا رول وہ پلے نہیں کریں گے ہم اس گاڑی کو آگے نہیں لے جاسکے ہم جب ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں we talk about human rights for all کنٹانو میں بے بند کرنے کے جو لوگ مہم چلا رہے تھے ہیں تو وہ ٹیررس یا ان پر الزام ہے جو بھی بھلے انہوں نے القاعدہ میں انوالڈ ہو 9-11 انوالڈ ہو ایک کورٹ کا پروسیس ہے تو دی فیکٹ کی لوگ انہوں نے اپولجائز نہیں کیا انہوں نے پیسے بھی لیے انہوں نے سب کچھ کیا still doesn't justify their human rights being infringed and i don't mean the leaders لوگ آپ نے کھلے کھلے اٹھائے میں آپ بھی جانتے ہوں گے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے جن پر پریشر پڑے کچھ تو ہیں جو ہمیں سامنے آ جاتی ہیں کچھ جو ہمیں دوستی آری میں چیزیں پتا چلتی ہیں تو جو یہ بر بریت ہو رہی ہے ہم کہیں کہ کچھ جنللس ہیں جن کے ہم نے بڑی عزت کی جنہوں نے ایک پرنسپل سٹین لیا پی ٹی آئی کے ٹائم پر یا ہائیبرڈ رجیم غلط ہے principally غلط ہے لیکن اب اگر ہائیبرڈ رجیم آگئی ہے جس میں عمران خان کے جگہ ہائیبرڈ نواز شریف ہے i don't think one can deny کہ جس طرح منارہ پاکستان پر جلسہ ہوا ہے coronation تھی آپ نے ملک کو بتا دیا یہ آپ کے اگلے وزیر آزم ہے تو وہ اسی طرح وہ لوگ کیوں نہیں تنقید کر رہے اب وہ لوگ جا کر کتابیں جب tabloids 50 shades of grey type لکھی جا رہی ہیں وہ cover کر رہے ہیں rather than them criticizing the new ہائیبرڈ رجیم دیکھیں وہ جس ہائیبرڈ رجیم کی بات ہوئی تھی اور ہی تھی پہلے تو جو ساڑھے تین چار سال تھے مرکز میں پی ٹی آئی کے اس میں ہائیبرڈ رجیم کی جڑے اتنی گہری ہو گئی ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان کو رات و رات اکھار دیں گے ممکن نہیں حقیقت یہ ہے اور اس حقیقت کو ہمیں accept کر کے اس کے مطابق سٹریٹیجی بنانے چاہیے اگر آپ نواز شریف دیکھیں میں اپنی پروگرام میں بھی یہ بات کرتا اگر آپ نواز شریف سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ آ کے کہے کہ میں سب کو اڑا کے رکھ دوں گا وہ نہیں کر سکتا وہ اڑا کے نہیں رکھ سکتا دوسرا وہ جو کر سکتا وہ بھی نہیں کر پائے گا اکل سے اگر ہم آگے چلے اور میں یہ سمجھتا نواز شریف is the best bet to get this country out of this کو اگمائے no one else can do it وجہ کیا کیونکہ نواز شریف میں صبر بہت ہے برداشت بہت ہے سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں سب کو ساتھ لینے سے میری مراد فیڈیٹری یونٹس ہیں جس کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے بلوچوں کی پختونوں کی سندھیوں کی مہاجروں کی کشپیریوں کی پنجابیوں کی وہ ایک اس بندے کی بات پہ اعتبار کر سکتے ہیں ایک بار اور ساتھ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں آپ کو کوئی اور فگر ایسا نہیں آئے گا نظر جن پہ سب کا کنسنسس ہو سکے اس وقت ہمیں ڈیوائسیو پالیسیز نہیں چاہیئے اس وقت ہمیں کوہیسیو پالیسیز چاہیئے ایسی چیز جو سر یہ تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں تو سرے سے غلط ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے سیلیکٹ کرنے والی کس کا کنسنسس ہے ہمارا ایک سٹرکچر ہے ہم کہتے ہیں بھئی لوگ ووٹ کریں میرا ریپریزنٹیٹیشن جو ہے بلوچتان سے آئے گی سن سے آئے گی وہ بیٹھیں گے ایوان میں وہ کنسنسس کریں گے اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے پہلے سے ڈیسائیڈ کرنے والی کہ ہم کہتے ہیں نوازشید پہ کنسنسس نہیں عوام کو کرنے تو کنسنسس یہ بات آپ آئیڈیل بات کر رہے ہیں آئیڈیل بات کر رہے ہیں لیکن اس آئیڈیلزم تک پہنچنا پڑے گا ہمیں شہزاد ہمیں اس آئیڈیلزم تک پہنچنا پڑے گا یہ یہاں پڑا ہوا نہیں ہے چاہے کہ کپ نہیں کے میں اٹھا کے پینا شروع کر دوں ہمیں اس کے لئے بہت محنت کرنی پڑے گی it's a war it's not a battle آپ جو باتیں کر رہے ہیں شہباز گلب وہی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا ملیٹری آ رہی تھی عمران خان نے بھی بولا کہ اچھا بھی کڑوا گھوٹ پی لو پھر ہم کون اب آپ پرسنل ہیں میں آپ کو شہباز کرتی نہیں بول رہا آپ کو نہیں شہباز اللہ ہم آپ کرے اتنا برا میں کسی کو نہیں سمجھتا لیکن وہ بھی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کمپرمائز کیا فور بیٹر فور بیٹر اب نوازشی بھی کہہ رہے ہیں ہم کمپرمائز کر رہے ہیں کہ ہم کمپرمائز کر کے اچھا کام کریں گے ان کی نیتوں پر تو ملک نہیں چل سکتا نہیں نیت جب آپ نے آگے بڑھنا ہو میں نے کہنا یہ وار ہے وار میں جب آپ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں پھر نیت پر اعتبار کرنا پڑتا ہے کچھ چیزیں تیار کرنی پڑتی ہیں شہباز گل جب پاور میں تو وہ کیا تھے ان کا کردار کیا تھا اب پاور سے باہر ہے تو ان کا کردار کیا ہے اور جب وہ پکڑے گئے تھے تو اس وقت ان کا کردار کیا تھا اور جب وہ دوبارہ پاور بہنگے تو ان کا کردار کیا ہوگا ایک ایس این اوپن کوئسٹن وہ بالکل بدل جائیں گے میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی جو وہ انٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ مجھے آپ نے سپورٹ کرنا ہے ان کے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ مجھے سپورٹ کریں بس اور سیاسی جماعتیں یہ نہیں کہتی اور سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں سپورٹ کرے لیکن وہ یہ نہیں چاہتی کہ اسٹیبلشمنٹ صرف ان کو سپورٹ کرے اور پھر آکے ان کے بہاب پہ سارے کام کرے سب کچھ ان کو آؤٹسورس کر دیں جیسے پی ٹی آئی نے سارے کام اسٹیبلشمنٹ کو آؤٹسورس کر دیئے تھے اور خود تویز دھاگے اور ہیرے کوئی انگوٹیاں کٹے کرنے میں لگ گئے یہ اور سیاسی جماعتیں نہیں کرتی ایک سال پہلے یہ بات اچھی لگتی لیکن ابھی کیر ٹیکر گورنمنٹ سے چل رہا ہے سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں سوری ہیں گھر پہ سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں سوری ہیں گھر پہ سیاسی جماعتیں گھر گورنمنٹ سے چلواری ہیں سب کچھ تو یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چلاری پورا ملک اس وقت جب آپ اس طرح کے questions کریں گے نا میں آپ کو remind کرواؤں گا کہ جو ساڑھے تین سال میں جڑیں آپ نے hybrid نظام کی اتنی deep کر دی ہیں کہ اگر آپ ان کو ہلائیں گے تو پورا درخت گر جائے گا یہ میری بات یاد رکھے گا یہ بہت دقسان ہو گیا اس ملک کا اور اس میں سے آپ نے نواز شریف کا question پوچھا تھا نا اس میں سے نکلتے ہو ہمیں time لگے گا یہ حقیقت ہمیں قبول کرنی چاہیے اور time لگ رہے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم compromise کر گئے ہیں یا کرنا چاہیے ہمیں یہ struggle جاری رکھ رہے گی baby steps لینے پڑیں گے space واپس لینے کے لیے لیکن space واپس جنگ سے نہیں ہوگا space واپس امن سے ہوگا non violent method سے ہوگا بہتر performance سے ہوگا جو بھی political party power میں آئے وہ دو کام کریں اپنی space واپس لے performance دکھائے اور تیسرا اگر وہ کر سکتی ہے corruption level کو نیچے لے کے جائے ختم نہیں کر سکتے نیچے لے کے یہ تین کام کر لیں چاہے baby steps میں کریں تب جا کے آپ دس پندرہ سال میں آپ اس ideal کو پاس سکیں گے یا اس کے قریب پہنچ سکیں گے جس کے آپ بات کر رہے ہیں تب میں پوچھوں گا کہ جی فلان کہاں غلط کیوں ہو گیا آئین اور قانون کے خلاف ابھی جس ہم stage پہ پہنچ چکے ہیں میں نے اس ملک کو اس stage پہ کبھی نہیں دیکھا جب کسی بندے میں will نہیں ہیں کسی سیاسی جماعت کی لیڈر میں will نہیں ہیں کہ میں اکیلا اس میں سے اس ملک کو نکالوں اس military establishment میں یہ will نہیں ہیں انہیں دیکھیں آپ جو میں نے کہاں deep ہو گئے ان کی roots ایک بات کر لوں کہ ان کی roots deep ہو گئے ہیں آپ کو ہر طرف وہ نظر آ رہے ہیں at the heart of their heart i know it for a fact وہ اس چیز سے کمفرٹیبل نہیں ہے انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت ایکسپوز کر دیا ہم نے اپنے آپ کو بہت تھنلی سپلیڈ کر دیا اور یہ سسٹینبل نہیں ہے یہ سب کو پتہ ہے انہیں بھی پتہ ہے وہ بھی چاہیں گے لیکن وہ اس وقت چاہیں گے جب انہیں اپنے سے بہتر اپنے سے مضبوط پہلوان نظر آئے گا اگر آپ ان کے سامنے کمزور بنے رہے ہیں انہیں آؤٹسورس کرتے نہیں ہیں تو وہ واپس نہیں جائیں گے تو وہ پہلوانی بنانے میں ٹائم لگتا ہے وہ ٹائم آپ نے لڑ کے نہیں لینا وہ صلاح میں رہیں گے تو ٹائم مل سکتا ہے تو وہ صلاح سرندر نہیں ہے وہ سرندر نہیں ہے وہ کوئی اگزسٹنس ہے کوئی اگزسٹنس کوئی اپنے سے نکلنا پڑے گا دیکھیں میں اپنے لئے سٹینڈ لے لوں گا میں تو کہوں گا میں نہیں کمپرمینٹ میں نے ابھی بھی نہیں کیا ہوا تو آپ کو کیا پتا behind the scene کیا کیا چلتا ہے کیا کیا offers آتی ہیں کہاں کہاں سے آتی ہیں میں نے ایک step بھی پیچھے نہیں ہٹا لیکن میں ایک individual ہوں یہ پوری قوم کی بات ہو رہی ہے لوگ گھر روٹی نہیں ہے لوگ گھر بجلی کا مل دینے کے پیسے نہیں ہیں سکول بھیجنے کے لیے بچوں کی فیس نہیں ہیں ان کے یہ مسائل نہیں ہے جو میرے یہ آپ کے ہیں intellectual لوگوں کے ہیں جو ہم پوز کرتے ہیں intellectual ہم ہیں تو نہیں تو اس لیے وہ idealism جس کے آپ بات کریں ہم بندے کو اس idealism کا نہیں پتا اس کو اپنی economy grow ہوتے دیکھ رہی ہیں اس کے لیے آپ اس کو motor cycle دیں جیدے کاردانے ہوتے کملے بھی سیانے آپ دیکھئے گا آپ عوام کیسے کھڑی ہوگی اور پھر political parties کیسے مضبوط ہوں گی جو perform کرے گی performance performance اس سے space ملے گی اس سے corruption اچھا جائے گی کون decide کرے گے کون اچھا performance کرے گے اس کو vote دینے کا حق نہیں دے رہے ایک بادشاہ آ کر ان کو بائک بائک دے کیونکہ مجھے بتا ہے آپ religious انسان ہیں صرف انہم و عمال و بنیات اللہ کے لیے وہ actions کو judge کر سکتا ہے intention سے ہم تو نہیں کر سکتے جی establishment کی دل میں یہ ہے نواز شریف کی نیت میں یہ ہم تو actions سے judge کریں گے ابھی پی ڈی ایم کی حکومت تھی جڑے کمزور کی ہیں انہوں نے یا جڑے strengthen کی ہیں اس کا صرف ایک ہی جواب ہے شواز شریف نے ماشاءاللہ جو جڑے ہیں ان کو بہت پانی دیا ہے دھوپ پڑھنے دیا ہے ان کو اور مضبوط کیا ہے تو ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ نہیں اس دفعہ ان کی نیت اچھی ہے ایون دو پچھلے ڈیڑ سال میں انہوں نے کوشش پوری کی کہ جڑے اور مضبوط ہو دیکھیں ایک تو میں religious آدمی نہیں ہوں گناہگار انسان ہوں اللہ پہ ایمان بہت مضبوط ہے کوشش کرتا ہوں کہ گناہگار مسلمان جو اللہ سے اپنے گناہوں تم آفی مانگے وہ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور جو راستہ ہے حقوق العباد کا کہ کسی پہ کسی کا حق نام ماروں کسی کو تکلیف نہ دوں میرے پاس جو بھی اختیار ہے چاہے پبلک سیکٹر میں ہو پرائیوٹ سیکٹر میں ہو اس کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے یہ ہے دوسری بات جو آپ نے کیا ہے نا ہائیبریڈ ریجیم والی اور پی ڈی ایم کے کومی آپ میرے ڈسگری کرتے ہیں کہ جڑے انہوں نے مضبوط ہو میں آپ سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں بدقسمت ہی ہے ہماری اور لیکن میں نے آپ کو بتایا حقیقتیں جو ہیں نا گراؤنڈ ریالٹیز بہت مختلف ہیں بہت تلخ ہیں ابھی وہ کہہ رہے ہیں ایٹین امینڈمنٹ ہم ریورس کرنے کا سوچ رہے ہیں تو نیتیں وہی نظر آ رہی ہیں جو کیا ہے ایٹین امینڈمنٹ ریورس نہیں ہو سکے گی اور کہا نہیں ہے ابھی کسی نے اس میں انہوں نے کہا ہم نے کچھ چینجز لانی ہے اس میں وہ کیا چینجز ہیں وہ وقت آنے پہ پتا چلے گا اور وہ بھی ایک پارٹی نہیں کر سکتی چاہے اس کے بارے تو تھرڈ میجارٹی ہو وہ سارا کنسنسس ہوگا پنجاب سندھ بلوچستان کا کے پی کا تب ہی ہو سکتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس لیے اس بات کو بہت زیادہ اچھالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ہم جو مین جو ہمارے سبجیکٹس ہیں جو مین ہمارے ایشوز ہیں اس سے ڈی فوکس کریں گے ہم لوگوں کو ایٹین انتھ امنیمنٹ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا بات یہ ہے کہ میں آپ کے سوال پہ آنا چاہتا ہوں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے پی ڈی ایم نے جڑے میں کہتا ہوں مضبوط کی ہے مجھے شرم آتی اس بات پہ لیکن کچھ فیکٹس ہیں فیکٹس یہ ہیں فرق کیا ہوگا آپ نے کہا فرق کیا ہوگا فرق یہ ہوگا کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی وہی ایک لولی لنگری ایڈ ہاک حکومت تھی نوی لنگری سے مراد ہے کہ وہی بہتر لابتا ہے ہاں بہتر لابتا ہے ہلپلس کہہ لیں آئی سٹرینڈ کررکٹر تینکیو بہتر لابتا ہے ویق تھی اور ایک جو کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ہمیشہ پروبلمز ہوتی ہیں اور وہ ہمیشہ ویق ہوتی ہے اس لیے میری یہ خواہش اور دعا ہے کہ ایک مجورٹی پارٹی ایک ضرور ہو سنگل میجورٹی ہے اس کو لیکن اس کو حکومت اپنی قائم رکھنے کے لیے جو گروپس ہیں سیاسی جماعتوں کے چھوٹے چھوٹے ان پر ڈیپینڈنٹ مستقل نہ رہنا پڑے جو کہ ہمارے ہیں نوم چلا ہے پچھلے چھے سات سال میں یہ بھی یونیک ٹو پاکستان ہے موڈی نے بھی اپنی جو رات سبا ہے اس میں منورٹی لے کے چیزیں پاس کر ریولوشن لیا ہے انہوں نے سارا جو اپنا ریفارم بلتا زرداری کی بھی پی 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 کی گارنمنٹ کوئی مجورٹی گارنمنٹ نہیں تھی ایٹین امنڈمنٹ پاس کروا لیا ہم یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک ڈکٹیٹرشپ اس کے بعد مجورٹی ہو نہیں کنسنسل بناو نا پولٹکس کا اور کام کیا ہے میں آتا ہوں اس پر اسوال دوسرا پہلے والا جواب دے تاکہ آپ تشنگی نہیں رہتی فرق ہوگا اگلے انتخابات میں اس کی اپنی ایک طاقت ہے اس کی اپنی ایک لیجٹمیسی ہے وہ لیجٹمیسی جو ہے نا وہ آئے گی فریش منڈیٹ سے چاہے وہ تنازے کا شکار ہو تب بھی دوسری بات یہ ہے جس ٹو کلیریفائی اگر کل کو الیکشن دوتے ہیں اسی کلائیمٹ میں ہوتے ہیں جس طرح چیزیں مینج ہو رہی ہیں جس طرح کا بھی الیکشن ہوا نام کا الیکشن ہوا دیو سٹل ہائے لیجٹمیسی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں یہ پروپیگنڈا کا بزنس سمجھتا ہوں یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے سارا انفلنس کرنے کے لیے لوگوں کے دماغ کو بیفور ٹائم کہ اگلے الیکشن ایسے ہی ہونے ہیں نام کے ہونے ہیں ان میں کوئی اریجنالٹی نہیں ہوئے اس کی لیجٹمیسی نہیں ہوئے میں نہیں مانتا میں الیکشن ڈے والے دن دیکھوں گا کیا ہوتا ہے اس کے بعد ریسائیڈ کروں گا آپ کو دوہزار اٹھارہ ڈے سے پہلے نہیں پتا تھا کہ الیکشن پہلے پتا تھا تو پھر اسی طرح ہے لیکن اس دن بھی کچھ ہوا تھا اس سے پہلے بھی ہوا اس دن بھی ہوا اس کے بعد بھی جہاز اڑے آٹی ایس بیٹھا تھا اس کے باوجود پنجاب میں جو اکثریتی جماعتی وہ مسلم لیگ نون تھی اور حکومت میں نہیں پی ٹی آئی کی ایک سو دو سو میں رہا ہے ایک سو انتالیس سیڑھیں ان کی تھی اور مسلم لیگ نون کی اور ایک سو پچیس سیاہ دن کی تھی اس طرح کچھ تھا مجھے ایک جیک نمبر نہیں یاد تو اور پھر جہاز سلا تھا let's see پوسٹ الیکشن ڈے کیا ہوتا ہے پوسٹ الیکشن ڈے کیا ہوتا ہے وہ ڈیٹرمن کرے گا اس کی لیجٹیمیسی الیکشن کی پری الیکشن جو ہے نا یہ آپ پھر آئیڈیال پہ چلے گئے ہیں آئیڈیال نہیں ہمیں ملنا بھول جائیں مول جائیں آئیڈیال کو آپ کو میک ڈو کرنا پڑے گا اویلیبل انگریڈینٹ سے آپ کو ڈیش بنانی ہے how best you can do it how best you can present it آپ کو آئیڈیال انگریڈینٹ نہیں ملنے ڈیش بنانے کے لیے آپ کتنے اچھے شیف ہیں یہ فریش منڈیٹ سے پتا چلے گا اور شباز شریف کا شیف ہونا with the help of آصف علی زرداری بلاول بھٹو اور مولان فضل الرمان اور نواز شریف کا شیف ہونا فرق ہے فرق ہے فرق ہے تین دفعہ کہا میں نے اگر یہ ہوا تو فرق آپ کو نظر آ جائے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد وہی بات ہے کس نے کیا سبق سیکھا دلدل میں سے ملک کو نکالنا ہے یا نہیں نکالنا اس کو چلنے دینا ہے نظام کو کہ اپنی کریکشن کریں یا نہیں چلنے دینا اس کے بعد وہ دیکھنا بہت ضروری ہے اب آپ کو نے جو دوسرا the belief that you are expressing but the belief that you are expressing if that's shared by نواز شریف کروا دیں الیکشن ان کو تو اگر آپ کا جو belief ہے کہ نواز شریف consensus بھی ہے popular بھی ہے change بھی لاسکتے ہیں ان کو تو روز سڑکوں پہ ہونا چاہیے کہ کل الیکشن کروا یہ تو کمفرٹیبل ہیں پی 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 اور پی ایم ایلن کے الیکشن آگے ہوتا جائے آٹھ مہی کا آٹھ مہی آٹھ فروری کی ڈیٹ آئی ہوئی ہے نا آٹھ فروری کا آپ کو لگتا ہے الیکشن ہے مجھے بالکل لگتا ہے دیکھیں میں پیرا آپ نے میری بات بھول گئے I know this business of propaganda I know it مجھے پتہ ہے propaganda کیسے کیا جاتا ہے کیسے ورڈز لوگوں کے ذہنوں میں ڈرل کیا جاتے ہیں میں دیکھ چکا ہوں اس گند کو پچھلے پندرہ سال اس ملک میں گھولا گیا ہے یہ میں نہیں گھولا میں اس کا حصہ نہیں بنوگا میں دیکھوں گا I will see the reality and then believe it اگر آٹھ فروری کو نہیں ہوتے تو میں دیکھوں گا تو میں believe کروں گا اگر آٹھ فروری کو نہیں ہوئے will you criticize کہ یہ لوگ elections delay کر رہے ہیں میں کہا already کر رہا ہوں اب بھی جو کچھ ہوا ہے میں نے اس کو بھی کیا ہے لیکن میں پھر دیکھیں میں larger picture کو دیکھ رہا میں long term game میں ہوں میں sure میں T20 T10 T10 T5 نہیں کھیلتا but your money is on one horse in this race نہیں my money is you have stakes on one horse my money is in Pakistan I want Pakistan to get out of this trouble you know which horse is best my party to take over I want anyone any conglomerate لیکن hybrid نہیں چلے گا hybrid ہو سکتا ہے کہ آپ کو election تک یہ elections کے بعد hybrid کیا ہے کیا ہے hybrid کہ سب ایک پیش پی ہیں آئین سے پڑا پیش کیا ہے کیوں فوج اور عدلیہ یہ decide نہیں کرتی اور میڈیا یہ decide میڈر تو خیر ٹول ہے نا ٹیشو پیپر ہے وہ تو military establish میں استعمال کرنا بند کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا عدلیہ اور military یہ decide کیوں نہیں کرتے کہ اگلی حکومت جو آئے گی ہم نے اس کے بازو بننا ہے ہم نے اس کے ہیٹ نہیں بننا ہم نے ٹانگیں نہیں کھینجنی اس حکومت کی ہم نے military نے اور judicial نے ایک دوسری کی ٹانگیں بھی نہیں کھینجنی کہ وہ تو دو انار اٹھا کے لے گیا مجھے صرف ڈیرڈ انار ملا ہے اور عدلیہ بھی آگئی اب اسی گند میں جس میں military پسی ہوئی تھی یہ ہمیں نہیں پتا یہ نظر نہیں آتا سب کو کہ عدلیہ اپنا گند گھولنا چاہتی ہے پچھل تک پندرہ سال سے اور گھول رہی ہے اس ملک میں کہ military establishment کو زیادہ مل گیا ہمیں کم مل رہا ہے ہر وقت ان سے ریس میں لگے رہا تھے اور ریس کیا گاڑیوں کی اور پلٹوں کی شرم آنی چاہیے عدلیہ کو بھی اور جنرلوں کو بھی کہ آپ کس ریس میں اس ملک کو لے کے چلے گئے ہیں property کی اس ملک کو آگے لے کے جائیں اس ملک کو درقی کرنے دیں یہاں کے عوام کو خوشحال ہونے دیں آپ کو بہت کچھ ملے گا یہ سر خان کو لے کر آئے تھے پیسہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ ان کا دماغ خواب بھی نہیں دیکھ سکتا کہ یہ ملک اتنا درقی کر سکتا ہے کہ ان کی نسلیں جس دولت کی تصور بھی نہیں کرتی وہ ان کو حلال سے مل جائے گا اگر یہ اس ملک کو آگے جانے دیں جج اور جرنیل اگر خان کو لائے تھے تو اسی لئے لائے تھے نہیں کہ ہمارا فائدہ ہوگا پکواس کر رہے ہیں جھوٹ بولتے ہیں فائدہ کن کا تھا ایک گروپ کا فائدہ تھا پیسے کا اور انہوں نے پیسہ بنائے اس گروپ نے فیر نہیں ہے اس ملک کا نقصان ہو گیا ہے but now if they're supporting نواز شریف they're bringing نواز شریف تو ہم کیا صرف حافظ نعیم حافظ صاحب کی جو نیت ہے اس پہ کریں کہ اس لئے نواز شریف کو لا رہے ہیں کہ جب نواز شریف آ جائیں گے تو وہ سیویلین کو پاور ہینڈ اوور کر دیں گے اور ان کے بازو بن جائیں گے اور بولیں گے we're going back to our barracks no right میں دیکھیں اس پہ ایک اور آپ کو ایکسامپل دیتا ہوں میں پھر پروپیگرنڈ پہ نہیں جاؤں گا لا رہے ہیں آپ کا ایک پروپیگرنڈ منار پاکستان کا جلسہ منیج نہیں ہوا آپ کا ایک پاڈکاست ہے آپ کا ایک پاڈکاست ہے آپ ایک آئکون آپ ایک ایک سیلبریٹی آپ ان فیلنسر میرا میں ایک سناسب جگڑا ہو گیا ہے مینے آپ کو اپنے سایڈ پر سایڈ پر کولے سے نکال دیا ہے اور میں انٹ ساپ کو اکیان بٹھا دیتا ہوں اور میں انٹ سے دکھہ لگاتا رہتا ہوں پھر مجھے پتہ جلتا ہے پروگرم بیٹھ ہیا ہے ساڑھے تین سال بعد یہ تو انہیں چر رہا یہ تو سٹوڈیو کے پیسے بھی نہیں ہم دے پائیں گے چاہے کسی کو پیش کر سکیں گے اور ہر کو باہر سے نکل تو وہ ہے ہمیں گالیاں نکال رہا ہے اور مجھے بھی گالیاں نکال رہا ہے میں آپ کو کیونکہ آپ کو اٹھا کے میں نے باہر پینکا اس کو لے کے آئے ہوں آپ باہر بیٹھے جو ہیں مجھ سے ناراض ہیں کہ میرے سے زیادتی کی اب میں آپ کے پاس گیا ہوں واپس اپنا بزنس تباہ ہوتے دیکھیں کیونکہ یہ جو جنہوں نے انویسٹ کیا اس ملک کے عوام جو ہیں مجھے پتہ ہے یہ عوام مجھے نے گریبان سے پکڑنے والے ہیں اب یہ جو میرے ویورز ہیں نا مجھے انہیں ویورز کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کیا کام میں نے شہزاد کو اٹھایا یہاں سے ویورز میرے گریبان پکڑنے والے ہیں وہ گیٹ کے باہر آگئے ہیں میں آپ کے پاس بھاگا بھاگ آئے ہوں میں نے آپ کے گوڑے گٹے پکڑیں کہ ماف کریں صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں نے آپ کی بڑی بیزتی کی آپ کو میں نے جیل میں بھی ڈالا آپ کو میں نے یہ بھی کیا ٹھیک ہے آپ واپس آ جائیں آپ مجھے کہتے ہیں اس کو اٹھاؤ اور اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے اور آپ کے ساتھ کیا اس کو آپ خود نپٹے میں نہیں نپٹتا میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ ہاں ٹھیک ہے میں اس کی امرائمین کو جو آپ کی یہ گاہ بٹھا دیا تو میں اٹھا دیتا ہوں اس کو اور میں اس کے اجیہ کر اگر مجھے گالی نکالے گا یا مجھ پہ حملہ کرے گا تو میں خود اس کو انگل کروں گا آپ براہ مہربانی واپس آئیں کیونکہ آپ کی ایک ویورشپ ہے you are an asset for this program for this studio for this country who can take this program forward who can take this country forward this is what has happened this is the reality reality bites deep and its bite is very bitter باجوا جنرل باجوا might have جنرل آسیم منیر کے لیے اگر یہ reality ساتھ ہوتی تو کل الیکشن کرا لیں اگر عوام نواز شریف کے پیچھے ہیں میں نے اس بندے کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے اس بندے نے بھی تو کوئی نہ کوئی اپنے لوگ فیورل میں رکھے ہوئے ہیں وہ بھی یہاں کھڑے گالیاں نکال رہے ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی ٹھیک ہے میں تو یہاں سے چلا گئے ہوں میری جگہ کوئی اور آکے بیٹھ گیا ہے اس کا اس سب معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے نہ آپ کو نکالنے میں نہ اس کو لانے میں نہ پھر اس کو نکالنے میں جو نیا یہاں آکے بیٹھا ہے اس ریبلشمنٹ کی کرسی پر اس کا قصور نہیں ہے لیکن ان کا ایک نظام ہے وہ ایک نظام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ایک بندہ ایک پورے سسٹم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جس کا کنسنسس ہے ایک بات پہ کہ آپ کو اٹھایا جانا غلط ہو گیا اس کو بٹھایا جانا غلط ہو گیا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا بیٹھ جائے گا اگر ہم نے اپنی کریکشن نہ کی وہ اپنی کریکشن کر رہے ہیں میں کیسے کہوں کہ اس کو لا رہے ہیں میں کیسے کہوں شہزاد کو لایا گیا اب شہزاد آکے مجھے پتہ ہے شہزاد ریٹنگ واپسے آئے گا لنڈن سے لہور آ رہی ہے وہ اسلامباد رکتی ہے اسلامباد میں سائن ہوتا ہے آپ نے کہا آپ نے ذاتی ہوئی کی نہیں ہوئی نوازشیر کا ذاتی ہوئی لیکن اگر اس وقت میں کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی راہ ہموار نہیں کر رہی میں جھوٹا ہوں گا کیوں کر رہی ہے آگے کے فائدے کی کر لی ہے وہ پھر نیتوں پر چلا جائے گا نہیں کر رہی کہنا میں اس کو دوسری طرح لوں گا میں کہہ رہا ہوں اسی اسٹیبلشمنٹ نے کانٹے پچھائے نوازشیریف کے راستے میں اور اسٹیبلشمنٹ وہ کانٹے اٹھا رہی ہے خود اس طرح اتنا کر لیں آپ کے خیال میں پبلک سپورٹ کے بغیر نوازشیر وزیرزم من سکتے ہیں یا امنان خان بن سکتا تھا کچھ تو پبلک سپورٹ اس کی دوزہ اٹھارہ میں تھی اس کو اٹھا کے بٹھا دیا بہت کچھ کرنا پڑا اسٹیبلشمنٹ کو بہت کچھ کرنا پڑا لیکن کچھ تو سپورٹ تھی نا اس کی تو نوازشیریف کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی سپورٹ نہیں ہے میں نہیں مانتا یہ جو سرویز ہو رہے ہیں آپ کے اس کی اتھانٹیسٹی کو ہی نہیں ہے میں نے آپ کو کہا ہے پولنگ ڈے پہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹیبلز سارے آگے ہیں واپس نوازشیریف کے ساتھ اور یہ پری پول پریشر ہے ان پہ کہہ سکتے ہیں الیکٹیبلز اسی طرف جائیں گے جو پاور میں آ رہا ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ پولنگ ڈے پہ کتنے لوگ نکلے اور کتنوں نے ووٹ کس کو ڈالا یہ افرم کرے گا یہ اسٹیبلش کرے گا لیجٹیمیسی یہ اسٹیبلش کرے گا مینڈٹ کیا ملا ہے نوازشیریف کو اور پھر پوسٹ پول جو کچھ ہوگا وہ اسٹیبلش کرے گا اس کے بعد ہوگی پرفارمنس شروع اس کے بعد ہوگا کہ سیکھا کیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کانٹے بچھائے پہلے پھر اٹھائے اس سے ایک سبق سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا میرا کنسن وہ ہے میرا کنسن یہ نہیں ہے کہ نوازشیف پاور میں آتا ہے کہ نہیں آتا اور کتنی پاور میں آتا ہے یہ میرا کنسن نہیں ہے میرا کنسن صرف یہ ہے کہ جب نیا فریش منڈٹ کے ساتھ ایک سیاسی جماعت یا دو سیاسی جماعتیں یا تین سیاسی جماعتیں آتی ہیں پاور میں وہ پرفارمن کیسا کرتی ہے نمبر ون اپنے ذاتی مفاد کو پیچھے رکھ کے قومی مفاد کو آگے رکھتی ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو لارجہ دن لائف انہوں نے رول لے لیا ہے وہ واپس کر کے اپنے پیشہ وار جو ان کا پروفیشنل کام ہے اس میں جائیں گی کے نہیں جائیں گی کیونکہ مجھے پتہ ہے میرا ملک ان دو اقدامات سے آگے جائے گا اور میں اس ملک کو آگے لے جانا چاہتا ہوں میرا تو سریک یہ ملک ہے نا بھائی میرا اور میرے بچوں کا میرا سریک تو کوئی ایک سیاسی جماعت ایک سیاسی لیڈر نہیں ہے اور وہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ موڈی والی اور آصف زرداری اور نواز شریف نے جو کرنا تک اس وقت دو میجر پارٹیز تھی آصف زرداری اور نواز شریف ان دونوں نے ملکٹ ہاروی ترمین لائے صرف وہ دونوں نہیں ملے جتنی چھوٹی سے چھوٹی سیاسی جماعتیں تھی ان کے ساتھ دو سال مذاکرات کیے ان کے کنسنس دور کیے ان کے مطالبات اکومنڈیٹ کیے یہ کنسنسس ہوتا ہے یہی پارلیمنٹ پارلیمنٹری ڈیمکرسی اسی کو کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں کچھ اس بڑا ہے وہ سیں کہ ضروری تھی ہو رہی ہے کہ میجورٹی ہو اس طرح ہو کم نا 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 وہ کنسنسس تھا بھول رہے ہیں نا بنیادی نکتہ بھول رہے ہیں نا کنسنسس ہونا چاہیے ابھی ٹو تھر میجورٹی کو لے کے آجائے نواز شریف لے کے آجائے نواز شریف کا اپنا بلیف ہے اٹھاروی ترمیم پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کرے گا ہی نہیں اور اگر کرنا بھی پڑا جب تک انسنسس نہیں ہو گا چھوٹی جماعتوں کا بھی ٹو تھر میجورٹی کے ساتھ بھی کوئی نہیں کر پائے گا آپ نے کہا مودی نے کیا چھوٹی جماعتوں کو ساتھ لے کے کشمیر پہ آئین تبدیل کیا صرف جس پہ عمران خان اور جنرل کمر جعوید بائیوہ موں میں گھنگنیاں ڈال کے بیٹھے رہے بیچ کے آئے واشنگٹن عمران خان اپنے اقتدار کے لیے کمر جعوید بائیوہ اپنی ایکسٹینشن کی بھیگ کے لیے نہیں کیا کیا نا اور کشمیر بیچ دیا قوم کو بے فکر بنایا اس نے اپنے کشمیر کے لیے مائنورٹی کو کٹھا کر کے اس نے اپنے آئین میں تربیم کر لی لیکن فرق کیا ہے آپ نے کہا اس نے بنا لیا اپنے ملک کو اس نے اقلیتوں کو ساتھ ملا کے اپنے ملک کو نہیں منایا اس نے اقلیتوں پہ ظلم کر کے مائنورٹیز پہ اس نے اپنا ملک بنایا کیوں جتنی آپ نے ہماری بلوج ریپیزنٹیشن گنای ہے اس سے تو زیادہ مہدی نے مسلم ریپیزنٹیشن اپنی پارٹی میں دکھانے کی اگلیت کی ہے دکھانے کی کوشش کی ہے نا لیکن وہ مسلم دشمن تو ہے کیسے کیا سٹیبلیٹی ہے وہاں پر کنٹینویٹی ہے وہاں پر لوگوں کو یقین ہے بھارت کے لوگوں کو بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کہ بھئی انڈیا میں کنٹینویٹی ہے سٹیبلیٹی ہے دس سال سے وہ حکمران ہے مسلسل ہمارے دس سال میں سات وزیراعظم آئے ہیں جنواؤں آٹھ ہوں گے چھے نہیں ہوں گے آنے کو تو یوکے میں پچھلے کوئی تین سال میں چھے آ جو گیا یوکے تو گیم آ رہا ہے نا یوکے چلیں سٹیٹ تو رہا نا یوکے میں یہ تو فوج دے تو نہیں وہاں قبضہ کر لیا ہائیبرڈ نظام تو نہیں آ گیا نا وہاں ایک انڈین کو انہوں نے پرامیسٹر بنا دیا بھارتی کو سوچیں اس وقت آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے پسلے ڈیڑھ سال میں جو کیا وہ ہائیبرڈ ریجیم کو سٹینٹن کیا لیکن وہ کمزور تھے اس وقت بھی کمزور ہیں ہائیبرڈ ریجیم اتنا مضبوط ہے کہ اسے نہیں لڑ سکتے تو کامپرمائس کر کے آنا پڑے گا لیکن کامپرمائس کر کے جب آئیں گے تو شاید کچھ بہتر کر لیں تو ہو سکتا ہے وہ نہ کریں تو پانچ سال بعد ہم بولیں یہ ہائیبرڈ ریجیم سات سال کا تھا پانچ سال بھی بچاروں کو کچھ نہیں ملا پانچ سال اور چاہیے ہوں گے ریورس کرنے کے لیے اس طرح تو ہم دیتے رہیں گے زندگی بھر ان کو کوئی اچھی اگزامپل یاد آئی ہے ایک چیز ہوتی ہے فرک وکٹری فرک وکٹری کیا ہوتی ہے اس کی اگزامپل جو ہے نا میں آپ کو دیتا ہوں تاریخ سے اور ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ بھی آئے گی نیپولین نے جب ریشیہ پہ حملہ کیا تو چھے لاکھ فوج کے ساتھ کیا چھے لاکھ فوج اور اس نے ریشیہ کو شکست دے دی جب شکست دے کے وکٹری ہوگی نا اس کے پاس چھے ہزار سپاہی بجے وہ جیت گیا لیکن وہ ہار گیا الٹی میٹی ووٹرلو ہو گیا سفایہ ہو گیا نیپولین کا اگر ملیٹری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ہائیبری نظام ہے وہ ہر طرف نظر آ رہے ہیں اور ان کی وکٹری ہو گئی ہے mind it it may be a pharic victory it may not be an everlasting victory it is not an everlasting victory سوچیں آپ but you're recognizing that might you're not resisting that might you're saying یہ ہے ابھی بہت شرونگ ہے اس کو over the years ہم کریں گے ابھی نہ رزسٹ کریں میں آپ کو بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں یہ رزسٹنس ہے اتنے کھل کے بات کر رہا ہوں اس سے زیادہ بڑی مضائمت کیا ہوتی ہے میں گربانی پر کر رہا کسی کا میں بندوق نہیں اٹھا رہا I'm non-violent but I am standing tall and I'm not bending over backward میں صاحب بات کر رہا ہوں موہ پہ کہہ رہا ہوں آپ چلایاں یہ چلا سکتے ہیں تو میں ان کے موہ پہ ویسے بھی ملتا ہوں تو کہتا ہوں یہ بات issue کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں وہ طاقتور میں نہیں کہہ رہا وہ طاقتور ہے میں تو اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں میں انہیں جو باتیں آئے سے بیس سال پہلے کہتا تھا پندرہ سال پہلے کہتا تھا دس سال پہلے کہتا تھا آج ساری ان کو ثابت ہو رہی ہے سچ analysis ہوتا تھا نا میرا situation کا میں ان کو کہتا رہا میں پیمرہ میں جانے سے پہلے بھی ان کو کہتا تھا کہ بھائی صاحب آپ اپنے گیریزنز میں جو اے ہر وی اور بولت صرف دکھا رہے ہیں سب کو آپ اپنے لوگوں کا ذہن خود زہر سے بھر رہے ہیں نہ کر رہیے diversity is the beauty سارے ٹی وی جنل آنے دیں سب دیکھ رہے تھے ان کو نہیں مانی میری بات میں نے یہ تک کہا میں نے کہا آپ ہمارے ٹی وی چینلز کو انکرز کو صبح پیپر بیجتے ہیں ورسائپ کرتے ہیں کہ آج یہ یہ اسسس بندے کو گالیاں نکال لی ہیں آپ نے اسسس پہ کیچڑ اچھالنا ہے اس کی ماں بہن ایک کرنی ہیں اس ملک کا کلچر تباہ کرنا ہے آپ نے بڑے چھوٹی کی عزت ختم کر دینی ہے اس سوسائٹی میں سے آپ یہ سکھا رہے ہیں انکرز کو پیپر دیتے ہیں ان کو انسکشن دیتے ہیں اور وہ انکر شام کو بیٹھ کے پوری قوم کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے وہ تجزیہ نگار پوری قوم کو گمراہ کر رہتے ہیں ان کے ذہنوں میں زہر گھول رہے ہوتے ہیں اور ایک دن آ رہا ہے کہ وہ زہر حقیقت بن جائے گا جھوٹ حقیقت بن جائے گا اور آپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ آپ اپنے آپ اپنا زہر خود اپنے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں گیریزن میں بھی اور آپ اس پہ اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں آپ اس کو یہ بات انہیں آج سمجھ آگئی ہے نا نو مہی کو سمجھ آگئی اچھی طرح سے بڑی اچھی طرح سے سمجھ آئی ہے اچھی طرح سے سمجھ آئی ہے نو مہی کو تو یہ بات میں ابھی پھر یہ بات کر رہا ہوں آج یہ بات سچ ہے کہ آپ میڈیا کی بات پہ میں دیکھیں جس باتی ہو جاتا ہوں یہ بات سچ ہے کہ تو مجھے تکلیف میں میڈیا سے ہوں نا مجھے اپنا گھر تباہ ہوتا ہوئے اس کی ساکھ تباہ ہوتا ہوئے دکھ باوت ہوا میں اسی بات کو اب پھر میں یہ بات کر رہا ہوں فرق وکٹری کو ان کو وکٹری نظر آرہی ہے نا وہ اومنی پورٹن ٹھینس وقت اس ملک میں ہر جگہ پہنچے ہوں ہر کام وہ کر رہے ہیں نیپولین نے رشیہ فتح کر لیا مان لیا صاحب مان لیا بٹ لرن فرم نیپولین سڈیفیٹ اٹ ووٹرلو بس اس ملک نے آگے جانا ہے کہ نہیں جانا یہ فیصلہ کرنا ہے آگے جانا ہے تو آپ کو سٹیپ بیک کرنا پڑے گا کچھ چیزوں سے سویلینز کو سٹیپ اپ کرنا پڑے گا سویلینز کو اپنی گیم اپ کرنی پڑے گی اپنی پرفارمنس بہتر کرنی پڑے گی اپنی کیپیسٹری بہتر کرنی پڑے گی سویلینز کو یہ بات سچ ہے کہ جب آپ نے ایس شیئرمن پیمرا ٹی ایل پی کی ہیٹ سپیچ بند کر رہی تھی تو جنرل فیض نے آپ کو فون کیا تھا کہ نائیٹی ٹو کھول دو ہاں ظاہر ہے وہ تو میں حلفیہ بیان دے چکا ہوں سپریم کورٹ میں ایسے ہوا تھا اور جنرل بلال اکبر کیبل آپریٹرز کو ڈائریکلی فون کرتے تھے نہیں جنرل بلال اکبر نے مجھے فون کیا تھا کہ جب میں نے پریس کانفرنس کی تھی وہ تھریٹرنگ کال جو آئی تھی تو میں نے پریس کانفرنس کی اور میں نے خط لکھا تو اس سے پہلے آرمی چیف کو بھی پریمیرسٹر کو بھی چیف جسٹس کو بھی کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے میں بار بار انہوں نے بتاتا رہتا تھا کہ آپ یہ ان کو روکیں یہ بھی ریاست ہی دا رہی ہے نا اس پہ حملہ کر رہے ہیں آپ کے لوگ تو مناسب نہیں ہے یہ بھی آئین سے غدداری ہے تو لیکن میرے جواب خط کا کوئی نہیں آیا تو پھر میں نے پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کے جواب میں بلالکپ نے آن بھی آف جنرل کمر باجوہ فون کیا تھا کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم اس پر ایکشن لیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے تو آپ بے فکر ہیں میں نہیں کہ میں بے فکر ہوں میری فکر نہ کریں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے میں اپنے ایمپلائیز کے ساتھ اس طرح دھمگی کو دے یہ میں آئی کانٹ ٹیکٹ لائنگ ڈان تو اس لیے میں نے پریس کانفرنس کی تھی کون کون آئینکر تھے جو آپ کو کہا گیا تھا آمیر لیاقت تھے میرے خال سے ایک تو اب وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں آمیر لیاقت کا آپ نام لے چکے ہیں ہاں میں ان کی زندگی میں نام لے چکے ہوں اس لیے آپ نہیں لینا چاہتا اور تھے کچھ آٹی وی چینل سے اور ایک انٹریو تھے شاید اس کا احسان اللہ احسان کا اس پہ تھا اور اس طرح کے اختلافات تھے اور یہ ایک جھگڑا یہ بھی تھا کہ یہ جو پرچے اور ورس اپ جاتے تھے انکرز کو اور تجزے نگاروں کو کہ آج آپ یہ گند اچھا لیں آپ یہ گالی نکالیں آج یہ امام بین کی گالی نکالیں آج یہ ٹرینڈ بنائیں گندہ فلانے بندے کے خلاف میرے خلاف بھی بنتے تھے کیونکہ میں بات نہیں ماننا تھا پریشر ملانے کے ٹیک ٹیک تھا گندہ ٹیک ٹیک تھا لیکن تھا تو اس میں ایک دن حکم آیا کہ ٹی وی چینلز کو کہیں کشمیر پر پروگرم کریں پانچ فروری کشمیر سالنیریٹی ڈے ہے شاید یہ کئی سالوں سے چلے تو ٹی وی چینلز کو کہ کشمیر پر پروگرم کروائیں میں نے کہا یہ پیمبرہ کا کام نہیں ہے کہ ٹی وی چینل کو کہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں جائیں آپ خود جا کے کہیں تو اور آپ کو اس وقت شرم نہیں آتی جب آپ ٹی وی چینل کو ارزانہ شام کو میسیج بھیج رہے ہوتے ہیں کہ آج گالیاں نکالو آج اس پہ کرو یہ ڈیٹا ہے آپ نے ساڑھے چار ہزار پروگرم کروائے ہیں پینامہ پہ صرف پندرہ مہینوں پہ صرف پندرہ چینل کا ڈیٹا میں نے دیا میں نے کہا ساڑھے چار ہزار پروگرم آپ نے پینامہ پہ کروائے ہیں اتنے ہی ڈان لیکس پہ کروائے ہیں آپ یہ یہ ساڑھے چار ہزار پروگرم کشمیر پہ کیوں نہیں کروارہے ہیں آپ کا تو کام ہے نا کشمیر کو ڈیفینڈ کرنا کشمیر کو فتح کرنا تو یہ کیوں نہیں کروا رہے آپ آپ یہ گندگر معاشرے میں پاکستان کے پھیلا رہے ہیں لوگوں کو لوگوں کا دشمنوں کیوں بنا رہے ہیں ملک میں اخوت کی بجائے آپ نفرت پھیلا رہے ہیں آپ لوگوں کو متحد کرنے کی بجائے انہیں نفاق کا بھیج بھو رہے ہیں ان کو ایک دستے کا خلاف آپ دشمن بنا رہے ہیں اپنی قوم کے بچوں کو بچوں کو ایسی جنریشن آپ نے تیار کیا جو اگلے چالیس سال نہیں بدلے گا جن کا دماغ آپ وہ کر رہے ہیں کشمیر پہ آپ انہیں نہیں کہہ رہے کہ کشمیر کے لیے آپ میرے پاس آگئے کہ میں کہوں جو میرا کام نہیں ہے پہمرا کا کام ہی نہیں ہے کسی کو کہے آپ یہ پروگرم کریں یہ نہ کریں ہم تو اگر وائلیشن ہوئی ہے ٹریفک پولیس ہے پہمرا وائلیشن ہوئی ہے تو کرے گی چلان ہوگا بس there's it آج کل جو یہ چپیڑے مار کے لوگوں کو بٹھا رہے انٹریو دینے خاور مانکہ کے خان سامہ صاحب آکے انٹریو دینے کہ میں نے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا یہ آپ کیا ایڈوائز کریں گے گھٹیاں ہرکتیں کرنے والی ہیں کیا میں ایڈوائز کروں ایسے لوگوں کو دیکھیں میرا ایک میری ایک اوبزوریشن ہے کہ جو اس معاشرے کا غلیظ ترین کریکٹر ہے اس معاشرے کا غلیظ ترین کریکٹر ہوگا جس کا کوئی اصول نہیں ہوگا جس کا کوئی ذابطہ نہیں ہوگا جس کا کسی چیز پر سوائے پیسے کے ذاتی مفاد کے ایمان نہیں ہوگا اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا ان کی طرف سے اس کو پرموٹ کیا جائے گا اس کو اساسہ بنایا جائے گا اس اساسے کی حفاظت کی جائے گی تو میں تو ایسے کیریکٹر پہ خاور مانے گا جیسے کیریکٹرز پہ تفسرہ کرنا اپنے لیے کوئی قابل عزت بات نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں یہ مقام عبرت ہے ہم سب کے لیے لوگوں کے لیے پاکستان کے اللہ ایسا نہ بچے میں اپنے بچوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کو کبھی بھی ان کو میں کسی نسل پوری میں سے آئندہ ایسا کوئی نہ بنے اس سے ایسے کیریکٹرز کھڑے ہو جائیں حق کے لیے چاہے جان جاتی ہے تو جائے نہیں کھڑے ہو سکتے تو دل میں برا کہیں خاموش ہو جائیں اپنا ضمیر بیچے مت اپنا ضمیر بیچے مت اپنا ضمیر بیچے مت تو اسی طرف نہ جائیں باطل کی طرف ایسے کام نہ کریں آپ کی اپوائنٹمنٹ پر بھی لوگ کافی سوالیاں نشان اٹھاتے ہیں I get that you say کہ آپ کا میڈیا ایکسپیرنس اتنا زادہ تھا جس کے وجہ سے آپ چیئرمن پیمرہ لگے ہیں but جو کوٹ ججمنٹ ہے اس میں تو یہ ہے نا کہ ماسٹرز شاہد آپ کے پاس نہیں تھا اور پھر بھی لگا دیا گیا تھا and then they also said کہ آپ کی دو سال کی close to 5 کروڑز جو سیلری تھی that should be returned was that the judgment دونوں باتیں ججمنٹ میں نہیں ہیں نہیں ہے لیکن پروپیگنڈا کیسا ہوتا ہے جھوٹ کیسے پھلا جاتا ہے یہ جھوٹ بولے ہوئے نا ان لوگوں نے جس پر ابھی تک مادرت بھی نہیں کی دونوں چیزیں نہیں ہیں ججمنٹ میں ججمنٹ یہ ہے کہ حکومت کو ایک پروسس فالو کرنا چاہئے تھا بہتر جو انہوں نے نہیں کیا اس پروسس کو اس سے بہتر ہونا چاہئے تھا سالری ریٹرن والی چیز نہیں ہے ججمنٹ میں بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے تو میں پھر کیسے رہا ہوں چار سال ان کی حکومت رہی ہے مجھے سات سال ہو گئے ہیں پیمرہ سے باہر آئے ہوئے سات سال میں مجھ سے کیوں نہیں نکلوالی میں ہوتا اس ملک میں ہوں بھاگا بھی نہیں ہوں چپا بھی نہیں ہوں انڈرگرانڈ بھی نہیں ہوں اگر ہم فیصلے میں کوئی سی بات تھی تو کر لیتے ہے ہی نہیں یہ فیصلے میں بات بات یہ ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگے یہ ہی کیا ہے اس ملک میں آپ بھی اللل بی ہیں میں بھی یہ ہوں جب میں نے اپلائی کیا اب نہیں جب میں نے اپلائی کیا جو بنیادی کوالیفکیشن ہے کسی بھی جاب کی پاکستان میں وہ گریجویشن ہے ماسٹرز یا پی ایش ڈی نہیں ہے میں آپ کی جگہ پی ایش ڈی کچھ نہیں ہے آپ کی جگہ میں یہاں لاکہ پی ایش ڈی کو بٹھا دوں ڈبل پی ایش ڈی کو بٹھا دوں پر پروگرم نہ اٹھا پائے میں کہوں آپ سے زیادہ کوالیفائیڈ ہے یہ بات ہی ہوتی who is fit for the job آپ کو یہ مختلف کامپوننٹس ہوتے ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں تو اس میں پچیس سالہ ایکسپیرنس آپ نے بتا دیا اصل بات یہ ہے کہ جو کوٹ نے کہا وہ کہلوایا گیا ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مجھ سے پہلے ساتھ پی ایمرہ کے چیئرمن بنے کسی ایک میں بھی کوئی پروسس فالو نہیں ہوا پروسس تھا ہی نہیں پی ایمرہ کے چیئرمن کے لیے پروسس تھا ہی نہیں نوٹیفکیشن جاری ہوتا تھا جس کا انہوں نے کہا اشہزاد کو بنا دو عمر کو بنا دو اس فلانے کو بنا دو پی ایمرہ کے چیئرمن انہوں نے نوٹیفائی کر دیا یہ چیئرمن آج سے اور وہ بیٹھ جاتا تھا اگر کرسی پہ میری دفعہ پہلی بار اشتہار چھپاک بار میں لوگوں نے اپلائی کیا میں نے بھی کیا شارٹ لسٹنگ ہوئی کینڈیٹس کی اس میں پھر انٹریوز ہوئے اس کے بعد اس میں سے تین نام گئے اس میں سے میرا نام سیلیکٹ ہوا یہ پروسس فالو کیا گیا اس میں انٹریوز میں نمبرنگ ہوئی مثلا پانچ لوگوں کا میرا حالہ پینل تھا تو پانچ لوگوں نے مجھ سے سوال چار سوال پوچھے پانچ پوچھے سب نے سوال wichtige مطلب مجھے اگر پانچ کس نے پوچھے ہیں فرض کریں پانچ پر سوال سب نے پوچھنا ہے پچاس نمبر انٹریو کے کس نے مجھے دس دیئے کس نے چالیس دیئے کس نے پچاس دیئے کس نے پتیس دیے کورٹ نے پوچھا کہ یہ کیا پروسس فالو نہیں ہے یہ پروسس فالو کیا میں کبھی بھی نہیں ہوا پہلے اس دفعہ پہلی دفعہ کیا ہے پھر پارلیمنٹری کمیٹری سینٹ کی کمیٹری میں بھی ان کا کیس کیا وہاں سے بھی کوئی ابجیکشن نہیں آیا اتنا پروسس فالو ہوا ہے انہوں نے کہا نہیں یہ مجھے بتائیں اب دیکھیں نا عدال میں کیوں مجھے عدلیہ کے نظام پہ کیا ہے مجھے بھی سپریم کورٹ نے بار بار کہا کہ آپ اپنی اپیل دوبارہ فائل کر دیں کر سکتے میرا حق ہے قانونی حق ہے میرا میں نے کہا جی مجھے واپس پیمرا کی چیر میں نہیں چاہیے نہ تنخواہ چاہیے مجھے صرف یہ چاہیے کہ جو میڈیا ٹرائل میرا ہوا جو جھوٹ مجھ پھینکے گئے اس لیے کہ میں اسٹیپلشمنٹ کی پاکٹ میں نہیں تھا اور جو فیصلے آپ کی عدلیہ نے میرے ساتھ جاتی ہیں کی ہیں اس پر ریفارمز کر دیں کر سکتے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تو کیا کیا عدلیہ نے اس جج نے اس نے کہا یہ بتائیں میرے وکیل سے پوچھ رہے ہیں کہ شہزاد نے عمر نے دریس نے خالد نے یہ پینل بنا ہوا ہے انہوں نے جو الگ لگ کوششن پوچھے ہیں پانچ پانچ اور پانچ پانچ کوششن کے الگ لگ نمبر وہ کدھر ہیں مطلب آٹا گندی ہلی کیوں ہیں انہوں نے ایک اوبجیکٹ وہ نمبر کدھر ہے مثلا اس نے ایک بندے نے تیس نمبر دی ہیں مجھے پچاس میں سے ایک نے چالیس دی ہیں انہوں نے یہ تیس نمبر جو الگ لگ کوششن سے تیس ہوئے وہ بتائیں کدھر ہیں اب مطلب اب کیا آپ نہ کہہ سکتا ہے اس پہ کہ پہلے کبھی پروسس نہیں اس وجہ سے نکالا اور نکالا فیضاباد دھرنے کے بعد پہلی کیجولٹی میں ہوا ہوں نا کیونکہ جھگڑا آخری جھگڑا تو وہ فیضاباد دھرنہ تھا تو انہوں نے کہا یہ بات تو ہماری معنی گا نہیں اس کو اب نکلواتے ہیں پھر میں نے پھر بات ہوتی جی میں نے فیور لیا انواشری سے میں جاننے والا تھا میں جاننے والا تو بینظیر بھٹو کا بھی تھا بینظیر بھٹو جب پاکستان آئی ہیں دس سال بعد ان کے ٹرک پہ ایک صرف جنرلیس تھا وہ میں تھا جس نے ان کا انٹریو کیا جیو کے لیے اتنے میرے جنرلیس کے لیے تو یہ ایسٹ ہوتا ہے اس کے کانٹیکٹس ہونا سیاست دانوں کے ساتھ جرنیلوں کے ساتھ ججز یہ سورسز ہوتے ہیں ہمارے یہ ہم پوری ساری زندگی محنت کر کے ہم سورسز بناتے ہیں عمران خان کی گھر کی ذاتی میٹی جس میں اس کی بہنیں اور وہ ہوتے تھے میں ان میٹنگز میں جا کے بیٹھتا رہا ہوں میرا عمران خان سے اتنا تعلق تھا بنی گالہ میں نواز شریف کے ساتھ میرا تعلق سے نواز شریف کے ساتھ تو نہیں تھا میں نے آپ کو تین سیاسی جماعتوں کے تین سربراہوں کا بتا دیا محمود اچھکزی اختر مہنگل لے لیں مولان فضل رمان کس کا نام لے کس سیاست دان کا بیورکریٹس کے جن سے میرے تعلقات ہر جنرلیس کے ہوتے ہیں آپ کو نہیں یاد ندیم ملک طاہرین قادری کے جلسے سے خطاب نہیں کرتے رہے عمران ریاض پی ٹی آئی کے جلسے سے خطاب نہیں کرتے رہے حامد میر ہر جلسے میں جا کے خطاب نہیں کرتا آپ نے مجھے کسی جلسے میں کسی سیاسی جماعت کے خطاب کرتے دیکھا ہے جو بھی میں ساتھ ہوں اس رات وہ بھی میں آپ کو بتا دوں الیکشن والے دن نواز شریف نے رزلٹ آنے کے وقت تقریر کی میں وہاں ہوں آج شریفی میں کام کرتا تھا میری اسائنمنٹ آج شریفی کی طرف سے یہ تھی کہ میں نے مسلم لیگ نور اور نواز شریف کے ساتھ دس دن رہنا ہے جب لاہور میں انتخابات سے پہلے میری ڈیوٹی تھی اور انتخاب والے دن جب رزلٹ آئیں گے اس کے بعد ڈیوٹی ختم ہو گئی وجہت ایس خان کی ڈیوٹی وہ بھی آج میں تھے وہ ان کی ڈیوٹی عمران خان کے ساتھ تھی لاہور میں بات ٹب میں بات ٹب میں جواد بات ٹب میں جن کی ایک دفعہ ڈیوٹی لگی تھی بات ٹب میں ان کی ڈیوٹی لگی تھی ایک دفعہ بات ٹب رپورٹر ان کی ڈیوٹی لاہور میں امران خان کے ساتھ تھی وہ ان کے ساتھ تھی اگر امران خان جیتتے تو وہاں شاید وہ بھی کھڑے نظر آ جاتے عرش شریف مرہوم اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے ان وہ کراچی میں تھے ان کی ڈیوٹی آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی وہ اگر جیتتی پیپلز پارٹی وہ تقریر کرتے تو شاید وہ وہاں پہ نظر آ جاتے اب میں جہاں پہ ہوں وہ جیتے ہیں وہاں پہ میں نظر آ گیا ہوں اوہ یہ اس وجہ اچھا اس دن جب میں نظر ہوں اس کے ڈھائی سال تک وہ انواشیف اور میں انتظار کرتے رہے فیور کا ٹھیک ہے اور ڈھائی سال بعد جب انواشیف ٹربل میں آ گیا ہے نکالا جا رہا ہے اس پہ سب اٹیک کر رہے ہیں اس وقت میں اس کے ساتھ تھی رہا ہوں میں جا کے کھڑا ہو گیا ہوں فیور لینے کے لیے فیور وہ بندہ لیتا ہے جو فیلیر ہو جو بے روزگار ہو جس کو باہر کچھ نہ میر رہا ہوں میں میں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے میں اتنا کامیاب تھا کہ میں نے اس سال جب میں نے پیمرا جوائن کیا میں نے ستتر لگ سیون پونٹ سیون میلین صرف انکم ٹیکس پے کیا ہے صرف انکم ٹیکس آپ سوچیں میری انکم سال کی کتنی ہوگی پیمرا سے باہر پرائیویٹ سیکٹر سے میں فیلیر تھا جو میں فیور لینے جا رہا ہوں فیور کس لیے لیتا ہے انسان جب پیسے کے لیے لیتا ہے یا پیسہ کمانے کے لیے لیتا ہے مزید رشوت میں نے لینی وہاں جو کرپشن کرنی ہو یا کوئی بہت بڑا آنر ہو تو بندہ فیور لیتا ہے یا زندگی آسان کرنی ہو آپ مجھے بتائیں پیمرا چیر میں بنتے ہیں ان میں سے کونسی چیز کم سہلی پہ گیا ہوں جو میں باہر کمارا تھا کمفرٹ اس میں نہیں تھا کمفرٹ لینا ہوتا میں سفیر لگتا بیلجیم میں اور فرانس میں یا نیدھر لینڈ میں ان کو میں ساتھ لے کے جاتا وہاں کہتا جاؤ بچوں پڑھو اب یہی سیٹل ہو جاؤ موچ کرو اور میں واپس آ جاتا سکون سے مرسیڈیز گاڑی میں وہاں بھی پھرتا چھوڑا آپ کے بچے بیٹھے ہیں مشکل سوال پوچھ رہا ہوں میں تھوڑا میں بھی انکفرٹ بل ہو رہا ہوں وہ بھی سوچ رہی ہے ابو نے پانچ کروڑ کیے گا ہمیں تو نہیں ملے کبھی تو اور میں وہ کام کرتا آرام کے لیے کرتا عوضے کی خواہش ہوتی تو میں کئی وزیر لگتا مشیر لگتا یہ پیمراچیر میں کیا عوضہ ہوتا ہے ایک اتنے بڑے جنلس کے لیے میں دیکھیں میں بہت زیادہ ٹی وی پہ آنے ہی نہیں پسند کرتا میں نیوز روم منیجمنٹ میں میں نے ٹاپ کی پوزیشنز پہ کام کیا جو سامنے نہیں ہوتی پیچھے ہوتی ہیں اس لیے جو بلونگڑے ہیں نا ان کو پتہ نہیں ہے میرا کہ میں جنللزم میں نے کیا کی ہوئی میں ایڈیٹر ہے چونکہ دینیشن کا جب یہ بلونگڑے پیدا بھی نہیں ہوتا میں تب ایڈیٹر تھا پھر میں دنیا نیوز میں نے لانچ کیا اور میری ٹیم نے لانچ کیا ایڈیٹر نیوز میں بیور چیف ہوتا تھا جیو نیوز کا وقلہ تحریک میں جب یہ چھوٹے چھوٹے بیچارے جو اب بہت بڑے بڑے انکرز بنے ہیں جو رپورٹنگ کرتے تھے اس وقت چیرمن پہمرا جو ہے وہ تو ایک میڈیا کی پوزیشن ہے ایک بات کرلوں صرف پانچ کروڑ کا فگر بھی جھوٹ ہے اس میں کیا ملایا اس کو جی اتنی تنہا ملتی تھی اور اتنے گاڑی استعمال کی اور اتنے اس کا وہ فلانا بیٹھ کے وہاں روٹی کھا گیا اور اتنا یہ اسی چل گیا اتنا کچھ بھی صرف پرائیوٹ سیکٹر کے طرح جتنی مالک کی تنخواہ میں نے چھ مہینے تنخواہ نہیں ملی پیمرا پہ پہلے چھ مہینے میں نے بغیر تنخواہ کے پہلے چھ مہینے کام کیا کیوں؟ اس لئے کہ میں نے تنخواہ کا تا نیگوشیئٹ ہی نہیں کیا تھا میں نے کہ جتنی انہوں نے مجھ سے پوچھا جتنی مالک کو دیتے ہیں محمد مالک پی ٹی وی کے ایم ڈی تھے اس وقت کوئی نام لیتا ہے اس کا میرا نام لیں گے نسیم زیرہ کا کوئی نام لیتا ہے فہد حضائن کا کوئی نام لیتا ہے کیوں نہیں لیتے؟ اس لئے کہ فہد کا تو لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فہد کا کتنے اگل لیتے ہیں مالک نے ابھی پوسٹ کیا ہے کہ پیمرا کی نوٹفیکیشن آئی ہے کہ الیکشنز کوریز پہل کا ہاتھ رکھیں اس کے بعد میں آتے ہیں تو میں جو تھا نا انہوں نے ایک فرضی بل بنا کے پانچ کروڑ کا فرضی فگر وہ چلا دیا ہے اور سب لگے ہوئے ہیں نہ کوٹ میں کئی فیصلے میں ہے نہ کچھ ہے جھوٹم جھوٹ یہی تو ایئر ویئر بول نے کیا جھوٹ بول کے اس ملک کے لوگوں کے ذہن میں زہر بھر آئے تو یہ کیا ہے انہوں نے اور اس طرح کا یہ سارا سسٹم آپ بتائیں یہ فیور مجھے دی گئی ہے میں نے فیور کیا کہ میں نے وہ چیلنجنگ جوب جو سب سے مشکل تھی وہ قبول کی اس شرط پہ جتنے اب مالک کو دیتے ہیں اتنے مجھے دیتے ہیں بیسے مجھے کیا چھ مہینے بعد جا کے دیا تو میں کوئی آرام دے جوب نہیں لے سکتا تھا جب میں نے لینی ہوتی فیور تو لوگوں کے بھی کچھ سوال ہیں آپ نے بولا تو دو گھنٹے کیسے پورے ہوں گے آپ کو پتا بھی نہیں چلا ہوگا کہ دو گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے باتیں گھنٹے پہ آئیں تو so quickfire میں کر لیتے ہیں مالک نے جب بھی notification پوشٹ کی ہے پہمرا کی do you think پہمرا کا یہ حق نہیں ہے چینلز کو notification بھیجے گے election delay پہ تنقید نہ کرو حق ہے پہمرا کا حق ہے یہ پہمرا کا حق ہے notification بھیجنا اس میں کیا ہے وہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں میں کچھ نہیں اس پہ کہہ سکتا لیکن دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی اتنا وہ جو ہے نا صفیتری بننے کی ضرورت نہیں ہے صفیتری کہ میں بہت شرمیلہ ہوں میں بہت سلٹر سنسٹر ہوں میں ذرا سے کچھ کہہ دیں گے تو میں تو بہت حساس ہوں اور مجھے بہت تغلیف ہوگی ایسا نہ کریں آپ ہر ایک کی پگڑی اچھالتے ہیں ہر ایک کی دھوتی کھولتے ہیں چوک میں تو خود آپ پہ ذرا سی بات ہو جائے تو آپ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں میں ان سب سے پوچھتا ہوں کہ پیمرہ یہاں پہ کوئی ایکشن لیتا ہے تو آپ پیمرہ کے پیشے پڑ جاتے ہیں انہی جرائم پہ انہی جرائم پہ انہی جرائم پہ آف کام یوکے نے آپ کو بند کر دیا سب کچھ دیفیمیشن پہ اور دیفیمیشن بعد میں آئی ہے آف کام وہاں کا پیمرہ ہے اس نے آپ کی ٹی وی جنرل بند کر دیا باہر باہر بند کی ہے کیا کیا آپ نے آپ نے چون تک نہیں نکلی جائیں بیٹیش ہائی کمیشنر کے سامنے احتیاج کرنا ہے ان کے ساتھ تصویر کچھواتے ہیں ایک دوسرے کو کندے مار مار کے بیٹیش ہائی کمیشنر سے مفت کا وزٹ مل جائے گا یہ بڑے بڑے اینکر جتنے بھی ہیں یہاں دیکھیں بڑے انقلابی بنے ہوتے ہیں جائے نا اسی کیس پہ پیمرہ نے ڈیرھ لاکھ پانچ لاکھ روپے جرمانہ کیا آپ اس کی ماہ بہنے کر دیتے ہیں پیمرہ کی بھی پیمرہ چیئرمن کی بھی یہاں کے سارے نظام کی بھی تغریرہ کر رہا تھے لنبی لبی ریپورٹنگ فیک نیوز is different from giving a directive کی تنقید نہیں ہو سکتی نہیں تنقید کی بات میں نے پڑھا نہیں پورا directive تنقید اگر کہا ہے تو تنقید ہو سکتی ہے بات ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے پیمرہ نے اس پہ ایڈوائز جاری کی ہے شاید یا directive جاری کیا ہے کوئی آپ پھانسی نہیں لگا دی آپ ڈیریکٹرز کی وائلیشن کریں نا آپ کریں نا آپ وائلیشن آپ کہیں غلط ہے آپ کریں ڈسکس پر اور پھر اس پہ جو ایکشن لے گا اس کو کوٹ میں جانے دے کوٹ ڈیسائیڈ کر دے گی کہ آپ ٹھیک ہے یا پیمرہ ٹھیک ہے پیمرہ اگر نہیں ڈیریکشن جاری کرے گا تو کوٹ پیمرہ کو پوچھے کہ ہم نے یہ آرڈر کیا ہوا ہے یہ پھر یہ کام ہو رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں تو دیکھیں سرکاری ادارے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے ہمت کریں نا پھر سپریم کورڈ کے فیصلے پر کریٹیسائز کریں نا ہمت کریں نا سپریم کورڈ کا فیصلہ اگر یہ ہے تو میں کریٹیسائز کر دوسری بات یہ ہے کہ آف کام پر کریں بریٹیش آئی کمیشن کے سامنے جلوس لے کے جائیں جو پریس کلپ کے سامنے کرتے ہیں یا پریس کلپ میں ہی کڑے ہو کے انہوں کو گالیاں نکالیں بریٹیش آئی کمیشن کو رشید سنک کو ان کے پرائیم ایسٹر کو آف کام کو اور ویزا پھاڑیں آن ائر یوں کر کے ویزا پھاڑ دیں بریٹیش ویزا کہیں ہم نہیں جائیں گے برطانیہ برطانیہ اب خود نہیں کر سکتے بیٹا برطانیہ میں ہیں خود نہیں اگر کر سکتے آج کل شایان علی فارغ ہیں لندن میں پھر رہے ہیں کسی چیز پہ ایکشن پیمرہ نے کیا ہے یہاں آپ گالیاں نکالیں اور اسی چیز پہ ایکشن جب آف کام نے کیا ہے اس پہ آپ بھگی بلی بن جائیں یہ دورے میار اپنائیں ایک میار اپنائیں آپ نے فہد حسین کا ذکر کیا چلیں چیئرمن پیمرہ ایک میڈیا کی پوزیشن ہے لیکن ابھی مرتضی سلنگی ہیں وہ انفرمیشن منسٹر بن گئے کل کو اگر وہ واپس آئیں گے میڈیا میں تو کوئی ان آپ کو ایک نکتہ اٹھایا ہے میں نے آپ کو ایک نکتہ اٹھایا ہے میں نے ایک نکتہ یہ اٹھایا ہے کہ آپ یہ دیکھئے گا کہ مجھ پہ اتنی تنگیت کیوں ہی ہے آپ نام لیتے جائیں گے ختم نہیں ہوں گے جنرلیسٹ ہوں گا میں نے لیسٹ میں آئی تھا اس پہ ڈیڑھ ڈیڑھ سو جنرلیسٹا جو مختلف اوقات میں مہدے لے چکا پھر میڈیا میں آیا ہے اب آجیں ساکھ کی طرف ساکھ بنتی ہے آپ کی نیوز فیک نیوز دیتے ہیں یا نہیں دیتے اس کے بعد ایک چیز دو چیزیں ہیں نا میڈیا میں ایک نیوز ہے ایک اپینین ہے خبر ہے اور رائے ہے اپینین آپ کی ہوگی میں نے کہا وہ جنرلیسٹ ہی نہیں جس کی اپینین نہ ہو ٹھیک آپ کو اپینین آنیسٹ رکھنی چاہیے آپ کو اپینین پیسے لے دیکھیں آپ کسی بھی سیاسی جماعت کی کہیں کہ اس کا منشور ہے یہ مجھے بہت ریزنیب لگتا ہے مسلمی ایک نون کا منشور نواز شریف اگر مجھے ریزنیب لگتا ہے میں کہہ رہا ہوں اپن نہیں باقی سیاسی جماعتوں سے آئیڈیل نہیں ہے باقی سیاسی جماعتوں سے میں سمجھتا ہوں نواز شریف can deliver better in this situation میں اپن نہیں کہہ رہا ہوں میرے کارٹ on the table ہیں ٹھیک اب اگر نواز شریف کوئی غیرہ آئینی کام کرے اور میں اس کو ڈیفینڈ کروں پیسے لے کے یہ میری بہیمانی ہے یہ میری intellectual dishonesty ہے اور ایسا کرتے ہیں لوگ سیاسی جماعتوں سے پیسے لے کے کرتے ہیں اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کوئی کام کیا اور وہ ٹھیک ہے اور میں کہہ رہا ہوں openly اور بغیر پیسے لیے کہہ رہا ہوں صرف اپنے سوچ اپنی رائے کے مطابق اس کا مجھے حق ہے چاہے میں جنرلسٹ ہوں چاہے عام آدمی ہوں چاہے میں وزیر ہوں تو یہ سب کا حق ہونا چاہے اس میں اگر میں دیکھیں پھر آپ کل کو کہیں ڈاکٹر کیوں آگئے ہیں حکومت میں وکیل کیوں آگئے حکومت میں جج کیوں آگئے حکومت میں ان کو کہنا سب سے زیادہ تو جج پہ پپندی ہونی چاہیے یہ تو یہ پھر پروپیکنڈا ہے but you have no issues کہ اگر نجم نجم سی ٹھی works with PMLN is one of my favorite analysts but anything he says اس کو fair to assume کہ ان کی ایک باعث ہوگی یہ پروپیکنڈا ہے پاکستان میں خاص بقصد کے لیے کیا گیا پاکستان میں کہ لوگوں کو ڈرا دو خوف پیدا کر لوگوں کی دلوں میں کچھ کر نہ سکیں کوئی اس ملک میں give back کرنے کے لیے society کو آگے step up نہ کریں جب تک کہ اس وہ آپ کی line پر چلنے کا وعدہ نہ کریں یہ ہے issue اصل اگری to disagree on this میں نام نہیں لیتا پوری دنیا میں نہیں ہے یہ کوئی ethical issue ہے ہی نہیں آپ declare کریں ہر چیز آپ behind نیچے table سے میں آپ سے پیسے پکڑتا رہوں اور اوپر سامنے سے کہوں نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ میں بزل ہوں منافق ہوں یہ کیا بات ہوئی نیچے سے پیسے پکڑ کے میں وہی کام اس سے زیادہ کر رہوں یا میں اپنے کسی گھر والے کو کوئی عوضہ دلوا کے وہی کام کر رہوں یہ یہ کہا کی honesty ہے لوگ کے بھی بہت سارے سوال تھے موسٹی ہم نے کور کر لیا ہے یہ لائیو جا رہا ہے نہیں نہیں لوگوں نے پہلے سے بھیجے میں how did he had the courage to name جنرل فیز in the فیض آباد دھرنا when even cgp isa was reluctant to name him نہیں دیکھیں یہ تو اللہ کی دین ہے میں تو میرا اللہ پہ ایمان ہمیشہ بڑا مضبوط رہا ہے گناہ گار ہوں لیکن اللہ پہ ایمان بڑا مضبوط ہے اللہ مجھے معاف کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سچ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہوں تو اللہ آپ کو حمد دیتا ہے سچ ہو لالس نہ ہو مجھے لالس نہیں ہے کسی چیز کا تو پھر دوسری چیزیں بیمانی ہو جاتی ہیں اور میری commitment لوگوں کے ساتھ ہے اس دھرتی کے ساتھ ہے یہاں لوگوں کو بھیک مانگتے دیکھ کے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور یہاں لوگوں کو تکلیفوں میں دیکھ کے مجھے تکلیف ہوتی ہے میں اس ملکوں اور مجھے پتہ ہے ہم اس سے بہت بہتر ہیں ہم اس سے بہت بہتر ہو سکتے ہیں بغیر زیادہ افرٹ کیے ہونے نہیں دیا جا رہا مجھے میں پڑا لکھا انسان ہوں میں سنسٹیف انسان ہوں میرے میں شعور ہے توڑا بہت میں ہرورڈ کا پڑھا ہوا ہوں میں دنیا دیکھی ہوئی ہے مجھے مجھے ایسے میں کوئی ڈفر تو نہیں ہوں کہ مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے دنیا کا یا گورننس کا یا رائٹ اور رونگ کا تو میں چاہتا ہوں ہم آگے بڑھیں سب آگے بڑھیں میں سب کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتا ہوں صرف ایک اشرافیہ کو چند ایک پریولیجڈ انٹائٹل لوگوں کو نہیں میں آگے بڑھتے دیکھنا چاہتا میں سمجھتا ہوں غریب کے بھی اتنا ہی رائٹر جتنا امیر کا ہے سب کو مواقع ہونے چاہتا ہے اس میں نہیں ہو پاتا تو پھر مجھے غصہ آتا ہے پھر میں ان کے ذمہ دار ہیں اور پھر یہ کہ میں پوری فوج کا نام کیوں نہیں ہوں پوری فوج کا تو قصور نہیں ہے میں لوگ میڈیا کو گالیاں نکالتے ہیں میں کہتا ہوں میڈیا کو گالیاں مد نکالیں جوڈیشن کو گالیاں مد نکالیں جو غلط ہیں ان کا نام لے کے ان کو غلط کہیں اسی طرح جب میں دوسروں کی چیز سجیسٹ کرتا ہوں تو میرا اپنا حق ہے پہلا کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ فوج ساری خراب نہیں ہے ایک فیض اور باجوہ نے یہ تباہی کی ہے تو میں ان کا نام لے کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں تو مجھے یہ نام لے کے بات کرنا چاہتا ہوں میں گمہا کے بات کروں جو پوری فوج میں ایسے ہوتا ہے تو پھر پوری فوج کو تو نہیں کہنا چاہتا ہے پوری فوج کے لوگ شہادتیں بھی تو دیتے ہیں جان کی ultimate sacrifice جان قربان کرنا ہے وہ لوگ دیتے ہیں نا ان کا تو کوئی قصور نہیں لیکن جو جرنیل ان کا نام لے کے کرپشن کریں ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں اور باہر مومن بنیں ان کو ایکسپوس کرنا ہماری ڈیوڈی ہے اب جو پیمرہ ہے وہ ہمارا پوڈکاس بند کر آ دے گی اس کے بعد جو لوگ کے سوالتے ہم نے کور کر لیا اگلی گیس بھی ہمارے آ چکے ہوں گے کیونکہ میں بیک ٹو بیک پوڈکاس کر رہا ہوں یہ ایک انٹرسنگ سوال ہے جو ہم نے نہیں کور کیا فائزہ پوچھ رہی ہے کہ چیئرمن پیمرہ پیمرہ کو عورتوں سے تنی نفرت کیوں ہے ہم پولٹک سے بہت ڈسکس کر لیا ہے لیکن جو ٹی وی شوز آ رہے ہوتے ہیں عورتوں کو مار پڑی ہوتی ہے وائلنس ہوتا ہے اس پر کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا جاتا کہ آپ پرموٹ کر رہے ہیں معاشرے میں وائلنس اگنس ویمن میرے سالہ سب سے اچھا سوال یہ آیا ہے اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ پرابلم دونوں طرف ہے ہونسٹلی سوال ٹھیک ہے میں پیمرہ کو نہیں ڈیفنڈ کر میں سے دو سال کام کیا سات سال نکلے ہوئے ہو گئے اب تو تو میں پیمرہ کو ڈیفنڈ نہیں کروں گا اور نہ ہی کرنا چاہتا ہوں پیمرہ کا بھی قصور ہے اس میں اور پیمرہ نے کچھ گاری ڈائلز بنائی تھی میرے دور میں مورننگ شوز پہ بھی تھی اور رمضان کے شوز پہ بھی تھی کرائم شوز پہ بھی تھی اور ان ڈراموں پہ بھی تھی لیکن وہ میرے جانے کے بعد ساری وہ گائیڈ لینڈز ہیں اس پر پیمرہ کوئی ایکشن نہیں لیتا یہ پیمرہ کا قصور ہے دوسرا اس پر قصور ہے تین قصور ہیں دوسرا قصوروار ہے جو یہ ٹی وی چینل اور ان کے اونرز ہیں ہمارے انٹلیکچول ڈیپ تو ایسے نہیں رہی کہ آرٹسٹ لوگ جو ہیں جو رائٹرز ہیں وہ اچھے ڈرامے لکھیں اب تو کمرشل بکتا والی والی بات ہے جو جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے تو وہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے تو وہ ٹی وی چینل کے جو مالکان ہیں ان کا بھی بہت قصور ہے انہوں نے خاص ڈریکشن لی ہوئی ہے کیونکہ انہیں پیسہ کمانا ہے تو وہ سمجھتے ہیں یہ گند لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو گند دکھائیں گے پیسہ آئے گا وہ گند دکھائیں گے سب کی ایکی طرح کی سٹوریز چہر رہی ہیں تو وہ دوسرا قصور ان کا ہے کوئی کالٹی پروڈکشن نہیں پیش کر رہا ہے انڈیا میں ابھی تک کہ جوان فلم منی ہے نا انڈیا میں کتنا اچھا اس کا آئیڈیا کتنا اچھا پیسہ لگا ہے اس پر اس آئیڈیا پر پیسے لگتے ہیں نا تو یہاں یہ نہیں کرنا آسان کام کیا ہے آسان کام وہی سارا وہ جو روٹین ہے وہ بنا کے فل کرو سلوٹ اور پیسے کماؤں اس پر پیسے انویسمنٹ لگے گی انویسمنٹ رسکی ہے جوان کی اس نے آئیڈیا تو دیا نا کہ یہ بھی فلم ایسی کمرشل فلم اس طرح بھی بن سکتی ہے کہ لوگوں میں شعور آئے ہمارے ڈرامے شعور لا رہے ہیں لوگوں میں گند لا رہے ہیں لوگوں میں گھروں میں گند لا رہے ہیں لوگوں کے تیسری بات آخری جو بڑی ضروری ہے لوگوں کا بقصور ہے ہمارے ہیں جو لویس ڈینامنٹر ہے نا وہ گند دیکھنا چاہتا ہے ہمارے معاشرم انفورسنیٹلی اس طرح کی چیزوں کی ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے ان ڈراموں کے سری ہے ان ڈیوکتوں کے ڈراموں کے سری ہے جوکتوں کے سٹیشوں کے سری ہے ہر ڈیوی ہر نیوز چینل نے ایک ڈیوکتوں کا پروگرم کیوں رکھا ہوا ویک میں اس لئے کو لوگ سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ چلتے ہیں وہ کامیہ پروگرمز ہیں تو لوگ دیکھیں لوگ بھی تو بائیک آٹ کریں لوگ بھی تو جوان جیسی مووی دیکھنا پسند کریں اگر لوگ نہیں دیکھیں بند ہو جائے گی لوگ یہ ڈراما دیکھنا بند کرتے ہیں بند ہو جائے گا لیکن انفورسنیٹلی یہ تینوں چیزیں ہی کٹھی جلتی ہیں ان ٹینڈم اور یہی میں بات آپ کی بہت ساری سوالوں کا جواب لوگوں کے بہت سارے سوالوں کا جواب اس میں ہے کہ آپ مت کریں کہ ایک دن ہم سپاہ اٹھیں گے تو یہاں بہار آ چکی ہوگی اور ہر ٹریفک درست ہو چکی ہوگی سکول خوبصورت ہو چکی ہوگی ہاسپیٹلز میں مریض مریض الگ الگ سافت سترے بیٹ پر لیٹا ہوگا ایسا نہیں ہوگا یہ ایک پروسس ہے اللہ تعالیٰ نے بھی جب کن فیقون کہا تو سات دن لگے اس پروسس کو مکمل ہوتے ہوئے ہم تو انسان ہیں برے انسان ہیں گناہگار انسان ہیں ہم ایک ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو پچیس کورڑ جس کی عبادی ہے اور جس میں کئی قومیتیں بستی ہیں ان کی علیدہ زبان ہیں علیدہ کلچرز بھی ہیں ٹائم لگے گا اور سب چیزیں ایک وقت میں ٹھیک ہونا شروع ہوگی آپ نہیں کہہ سکتے کہ موٹروے پولیس تو بہت ٹھیک ہو جائے پیمرا تو بہت ٹھیک ہو جائے فوج تو بہت ٹھیک ہو جائے سرسدان پارلیمنٹ تو بہترین پرفارم کرے باقی سب گند پڑا ہوئے ایسے نہیں ہوگا ایک دن ہم ڈیسائیڈ کریں گے سب کہ اب ہم نے سیدھے راستے پر چلنا ہے پھر سب چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے شروع ہوں گی اسی طرح جس طرح ہے کہ ہوای جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو اس میں ٹیک آف ساتھ ہمارا سمان بھی کرتا ہے ساتھ بزنس کلاس بھی ٹیک آف کرتی ہے جہاز کا پائلٹ کا کوکپٹ بھی ٹیک آف کرتا ہے ایکانومی کلاس بھی ٹیک آف کرتی ہے اور کچن بھی ٹیک آف کرتا ہے اور پھر جس سے آلٹیچوٹ پہ بھی جاتے ہیں کٹھے جاتے ہیں کلاسز الگ الگ رہتی ہیں ان کی کوکپٹ پائلٹس کا ہی ہوگا بزنس کلاس میں امیر لوگ بیٹھیں گے ایکانومی کلاس میں میڈل کلاس بیٹھے گی سٹاف جو ہے وہ کچن میں بیٹھے گا لیکن اکٹھے یا اوپر جائیں گے یا نیچے آئیں گے ملک بھی اسی طرح ہوتے ہیں آپ کہہ دیں بزنس کلاس پہلے ٹیک آف کریں پھر ہم ایسے نہیں ہوگا ہم جہاز ہیں کٹھے ٹیک آف کریں گے کٹھے کریں گے ڈیسائیڈ کر لیں پلر جو ہیں جو پئیے ہیں جہاز کے اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ ملٹری جوڈیشری میڈیا ڈیسائیڈ کر لیں ٹیک آف کرنا ہے گے نہیں کرنا انشاءاللہ لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے ایک دن یہ آئے گا تینکیو سو مچ سر ویڈیسائیڈ کریں گے ٹیک آف کریں گے